الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واسعابه ذب الخیر والإحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینہم الى آخری هذه الآیہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ واسحابہ و بارک و سلم صلاةً دائمتًا سرمدًا ابدا عزیزہ نگرامی وقار آج کی اس محفل میں خلیفہ دووم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کریں گے وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سقر وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سقر عزو شانِ عدالت پہ لاکھوں سلام ترجمانِ نبی ہم زبانِ نبی اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام عزیزہ نگرامی وقار رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تبلیغ میں جو بہت زیادہ نمائیں کردار ادا کیے ہیں ان میں عزیزہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی سر فہرست آتا ہے نبوت کا ساتوہ سال تھا جب عزیزہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے شروع کے آپ کے حالات پردہ خفا میں ہیں بچپن کے حالات کسی کتاب میں نقل نہیں ہو سکے لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے بنو عدی جو آپ کا قبیلہ تھا یا سفارت کے کاموں سے متعلق ان کو بہت ساری ذمہ داریاں دی گئی تھی جب کبھی عربوں میں آپس میں جنگ ہو جاتی یا آپس میں جھگڑے ہوتے تو فیصل کی حیثیت سے حضرت عمر فاروق کا خاندان وہاں پر ہوتا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی بنو عدی میں سے تھے جس کی وجہ سے سفارت کے کام آپ کو بھی ملے تھے اور جس کی وجہ سے آپ دور دراز کے ملکوں کا سفر بھی کیے ہیں شام یمن اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ممالکہ کہ باہمی نزا باہمی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لئے آپ سالس کا کردار ادا فرماتے تھے لیکن اسلام لانے سے قبل جو سب سے زیادہ مسلمانوں کو عذیتیں دینے والے لوگ تھے کمزور مسلمانوں کو جو غریب مسلمان تھے صحابہ میں ان کو سب سے زیادہ عذیت دینے والوں میں بھی حضرت عمر کا نام آتا ہے کہ جہاں کہیں کوئی اللہ کا نام لینے والا دکھ جاتا تو اسے مارا جاتا تھا مکہ والے پکڑ کر کے اسے پیٹتے تھے تو یہ مکہ میں تقریباً تیرہ سال تک یہی سلسلہ چلا ہے موب لنچنگ تو اب ہو رہی ہے اور اس کو نیا نام اگرچہ دیا گیا ہے درحقیقت جو کیا جا رہا ہے یہ مکہ والوں کے مشرقین کے انہی آدات کو دوبارہ اپنایا جا رہا ہے بس فرق یہ ہے کہ کفار وہاں پر بھی تھے مشرقین وہاں پر بھی تھے آج بھی وہی ہیں لیکن جن مسلمانوں کو اس وقت عذیت دی جا رہی تھی ان مسلمانوں میں اور آج کے مسلمانوں میں بڑا فرق ہے کہ وہ عذیت سہتے تھے لیکن اللہ اللہ ہی کہتے تھے مسیبتوں کو گلے لگاتے تھے لیکن نبی کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے تھے عذیتہ نے گرامی مجھے آج اس بات پر کہنے میں کوئی دکت نہیں محسوس ہوتی موب لنچنگ کرنے والے لوگ اس وقت چار پانچ لوگ ملتے تھے اور ایک مسلمان کو پکڑ کر مارتے تھے حرم کعبہ میں بھی کسی مکہ کی گلی میں بھی لیکن تاریخ اس بات کی شاید ہے کہ جن لوگوں نے کسرت سے مسلمانوں کو مارا وہ خود ہی اسلام میں داخل ہوئے ہمیں امید ہے کہ آج بھی اللہ انہیں ہدایت دے گا اور وہ اسلام کا پرچم پھر سے لہرائیں گے اسی لئے اقبال نے کہا تو حرم کو مل گئے پاسبان سنم خانے سے اکثر ایسا ہوا ہے کہ جنہوں نے شدت عداوت سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف علم بغاوت اٹھایا پھر دنیا نے دیکھا ہے کہ انہی کے ذریعے سے اللہ تعالی نے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت بھی فرمائی ان کے دلوں میں اللہ اسلام کی ہدایت بھی عطا کرتا ہے تو حضرت عمر کا حال انہی لوگوں میں سے تھا جو ضعیف غریب اور کمزور مسلمانوں کو مارتے تھے آپ کی ہمیت اور غیرت بچپن سے ایسی تھی کہ لوگ آپ کے روب و دب دبے سے خوف کھایا کرتے تھے مکہ میں بڑے پہلوانوں میں بھی آپ کا شمار تھا لہیم شہیم تھے اور دیگر بہت سارے معاملات میں آپ کو لوگ فیصل کی حیثیت سے بٹھاتے تھے جوانی سے ہی آپ کا حال یہ تھا تو جہاں مکہ والوں نے پروپیگنڈا پھیلایا تھا مسلمانوں کے خلاف نئے دین کے متعلق الگ الگ باتیں وعضت عمر کو بھی وہی ساری باتیں پہنچی تھی لیکن دوسرے تمام کفار و مشرقین اس بات کی ہمت کبھی نہیں کر سکے کہ ان مسلمانوں کو مارنے کی بجائے سیدھے مسلمانوں کے جو امیر ہیں رسول ہیں ان کو مارا جائے معاذ اللہ انہیں ہمت نہیں ہو سکی لیکن ان لوگوں کو معلوم تھا کہ اگر یہ دلیری اور بہدری کوئی کرے گا تو وہ عمر کر سکتا ہے تو عمر کو اس وقت اتنا ورغلایا گیا اور کہا گیا کہ دیکھیں اس صحابی کا حال کیا ہے صحابی کہتے ہیں دین سے ہٹا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صحابی کہتے تھے عمر کے کان اتنے بھرے گئے کہ انہوں نے تلوار نکالی اور کہا اب ان مسلمانوں کو مار کر کے کیا ہوا یہ روز بڑھتے ہی جا رہے ہیں پہلے غریب مسلمان تھے غریب لوگ ایمان لاتے تھے اب تو شریف اور امیر لوگ بھی مکہ کے اسلام میں آنے لگ گئے ہیں تب پھر عمر کو جب یہ لوگوں نے بہت زیادہ ورغلایا تو انہوں نے سوچا کہ اب ان کا ہی قتل کیوں نہ کر لیا جا ہے جن کے ذریعے سے یہ اسلام پھیل رہا ہے اب ان کے اسلام لانے کا یہی واقعہ ہوا کہ وہ تلوار لے کر کے چلے تھے لیکن راستے میں ایک صحابی نے دیکھ لیا ان کا ارادہ بھانپ لیا اور انہیں پھیرنے کے لئے کہا عمر تم کہاں جا رہے ہو کہا میں محمد کا آج قتل کرنے جا رہا ہوں کہا ان کو بعد میں قتل کرنا تو اپنے گھر کی خبر لے تیری بہن اور بہنوی بھی تو اسی اسلام میں آئے ہیں تو اپنے گھر والوں کی پہلے خبر لے تو ان کو اور بھی جلال آیا کہ میرے گھر میں ہی یہ معاملہ ہو گیا میں دوسروں کو مارتا تھا اپنی بہن کی گھر آئے فاطمہ بنت خطاب وہ ایمان لائی تھی اور ان کے شوہر حضرت سعید یہ دونوں ایمان لائے تھے جس وقت حضرت عمر ان کے گھر پہنچے دروازہ بند تھا لیکن اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی ایک صحابی حضرت خباب بن العرد وہ لوگوں کو تعلیم قرآن دیا کرتے تھے جو نئے اسلام میں آتے ہیں ان کو قرآن پڑھانے کے لئے جاتے تھے تو وہ صحابی اندر گھر میں بیٹھے شوہر اور بیوی کو قرآن پڑھا رہے تھے حضرت عمر بہار سے قرآن سن رہے تھے تو اب یقین ہو گیا راستے میں جنہوں نے کہا تھا کہ میرے گھر میں بھی یہ لوگ اسلام لا چکے ہیں تو سن کر کے اب یقین ہو گیا دروازہ زور زور سے پیٹنے لگے تو بہن اور بہنوی نے سمجھ لیا کہ عمر آئے ہیں اور پھر اب خیر نہیں ہوگی خباب بن العرد کو اندر چھپا دیا دروازہ کھولا تو حضرت عمر جاتے ہی کچھ پوچھا نہیں دونوں کو بے تہاشا مارنا شروع کر دیا اپنے بہنوی کو بھی بہت مارا اپنی بہن کو بھی مارا اتنا کہ ان کی ناک پھٹ گئی خون جاری ہو گیا تھک گئے اور ان کے اندر اپنے رشتے داروں کی سلح رحمی بھی بہت زیادہ تھی وہ بہت زیادہ اپنے گھر والوں کا خیال بھی کرتے تھے اپنی بہن کا یہ حال دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا پھر خود کو رحم آ گیا اٹھایا ان کو اور بٹھایا تھکنے کے بعد پھر پوچھتے ہیں چلو مجھے اب یقین تو ہو گیا کہ تم اسلام لا چکے ہو محمد کے دین میں آ چکے ہو میرے آنے سے قبل جو تم لوگ پڑھ رہے تھے وہ کیا تھا ان کی بہن کہتی ہیں وہ اللہ کا کلام ہے قرآن عظیم اس میں اللہ رب العزت نے غیب کی خبریں دی ہیں حضرت عمر نے کہا مجھے بھی پڑھ کر کے سنا ہو وہ مجھے بھی پڑھ کر کے سنا ہو اور مجھے وہ قرآن دو ان کی بہن نے کہا کہ تم ایمان لائے ہوئے نہیں ہو اور تمہارے ہاتھ میں میں یہ کلام کا نسخہ نہیں دوں گی البتہ پڑھ کر کے ضرور سنا ہوئے ان کو پڑھ کر کے سنایا گیا سور تاہا کی شروع کی آیتیں تھیں بس اللہ رب العزت جب کسی کے دل کو بدلنا ہو تو قرآن کی ایک آیت سے بدل دیتا ہے جب یہ آیتیں تلاوت ہونے لگیں حضرت خباب بن الرحط اندر سے آگئے ہیں ان کی آواز میں غزب کی شیری نہیں تھی قرآن انہوں نے پڑھ کر کے سنایا کافی دیر تک حضرت عمر کہتے تھے کہ اور سناو اور سناو اور سناو وَاللَّهِ إِنَّ فِي هَذَا الْكَلَامِ لَحَلَاوَا قسم خدا کی اس کلام میں ایک عجیب سی شیرنی ہے ایک عجیب سی میٹھاس ہے اس کے بعد دیکھا ان کی بہن نے فاطمہ بنت خطاب نے کہ عمر نے جب آنکھیں کھولی تو ان کی آنکھوں میں بہت آنسوں تھے اور ان کے رخصار پر آنسوں نکل کر کے بہے رہے تھے یہ وہ کلام موجز ہے جو سخت دل کو بھی نرم کر دیتا ہے یہ اللہ کا وہ کلام ہے جس کی تاثیر ہے حضرت عمر نے کہا کہ میں جاتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یہ کلام کے متعلق پوچھوں گا اور ان سے میں سوال کروں گا کہ یہ دین آخر ہے کیا فاطمہ بنت خطاب ان کی بہن نے کہا عمر اللہ تیرا بھلا کرے تو جائے ایک بار ان سے مل تو لے اب تک حضرت عمر کا سامنا نہیں ہوا تھا صرف مسلمانوں کو پکڑ کر مارتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن بھی لیتے کہ دین ہے کیا ادھر حضرت عمر نکلے ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت زیادہ صحابہ نہیں تھے انتالیش صحابہ تھرٹی نائن لوگ تھے اتنوں کے بیچ میں اس میں سے بھی چند لوگ تھے فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے تھے یوں فرما رہے تھے اللہم اعز الاسلام بی احد العمرین اے اللہ تو اسلام کو عزت دے دو عمر میں صرف کسی ایک عمر کے ذریعے سے ایک عمر بن حشام اور ایک عمر بن خطاب مکہ میں دو عمر بہت مشہور تھے عمر بن حشام لوگ نام سن کر کے شاید نہیں پہچانیں گے لیکن اس کا جب لقب کہا جائے ابو جہل تو ہر کوئی پہچانتا ہے ابو جہل کا اصل نام عمر بن حشام تھا اور دوسرا عمر عمر بن خطاب یہ دونوں عمر مشہور تھے مکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں صحابہ کی مجلس میں کہ دو عمر میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے تھے اسلام کو تو عزت عطا فرما صحابہ نے آمین کہا تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ دروازے پر حضرت امیر حمزہ پہرہ دے رہے تھے کہ کوئی آکر کے حضور کو تکلیف نہ پہنچا ہے حضرت امیر حمزہ کا بھی روب و دب دبا تھا حضرت عمر کو تلوار لے کر کے تیزی سے آتے ہوئے دیکھا تو صحابہ نے کہا کہ عمر آ رہے ہیں اور یہ عمر کے جب آنے کے حالات دیکھے صحابہ نے کہا کہ یہ بے قابو ہو جاتا ہے اس کو کون قابو میں کرے گا عمر حمزہ نے کہا نہ گھبراؤ میرے ساتھیوں عمر اگر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو میں بھی عمر سے کم نہیں میں اس کا مقابلہ کروں گا اسی حسنہ میں حضرت عمر دروازے پر آئے تو امیر حمزہ نے ان کا راستہ روک لیا پوچھا کہ کیوں آنا ہوا کس لیے آئے ہو حضرت عمر نے کہا یہ تلوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے کرنے آئے ہو تلوار لٹکا کر کے آئے تھے لیکن وہ تلوار حضور کے حوالے کرنے آئے تھے حضرت عمر حمزہ نے راستہ کشادہ کیا حضرت عمر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے ہیں ایسے بیٹھے کہ سب سے زیادہ قریب ہو کر کہ آپ کے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے قریب آگئے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دو تین باتیں پوچھی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھنے لگے تو بے تہاشا عمر رونے لگے کہا اتنے سال میں کس غفلت میں تھا اتنے سال میں کون سی جہالت میں تھا اور اندازہ کرو میرے عزیزو آج چودہ صدیوں کے بعد کوئی اچھی آواز والا قاری قرآن پڑھتا ہے تو ہماری آنکھیں بھیج جاتی ہیں جبکہ ہم آجم ہیں ہم آجمی لوگ ہیں عربی سمجھتے نہیں ہیں عربی جسے نہیں سمجھ میں آتی ہے اس کا دل ہل جاتا ہے جو اہلِ عرب ہوں گے جن کی مادری زبان عربی ہو جن کی زبان میں قرآن اترا ہو ان کے سامنے قرآن تلاوت ہو رہا ہو اور وہ بھی صاحبِ قرآن نے تلاوت کیا ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے دل تو ہلنا ضروری ہے حضرت عمر نے اسی وقت اپنی گردن حضور کے حوالے کرتی کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے اس وقت ایک بہت بلند نعرہ لگایا پورے مکہ والوں نے اس وقت اس نعرے کی گونج سنی حضرت عمر کے اسلام لانے کی خوشی میں اور صحابہ نے مبارک باجی دی اے عمر مبارک ہو تجھے رسول اللہ کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی حضور نے دو عمر میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کی تھی کہ اسلام کو عزت بخشے وہ رسول پاک کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی حضرت عمر فاروق رضبہ تعالیٰ ایمان لائے جب زمانہ جاہلیت میں تھے تب بھی ان کا روب و دوب دبا ویسی تھا کسی سے خوف نہیں کھائے کسی سے ڈرے نہیں وہ علل اعلان مجلسوں میں شریک ہوتے تھے ایمان لانے کے بعد بھی آپ کی وہی قیفیت تھی وہی حالت تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے یہی سوال کیا کہ ہم ایمان لائے ہیں اسلام لائے ہیں تو اب کفر و شرک کا مقابلہ بھی کریں گے فرماتے ہیں حضرت عمر کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں جتنے مسلمانوں کو تکلیفیں دی تھی میں چاہتا تھا کہ اب ایمان لانے کے بعد کفر و شرک کے خلاف وہیسی کھڑے ہو کر کفارہ ادا کر لو پہلے جو کچھ ہو چکا اس کا کفارہ ادا کرو اب حضور سے انہوں نے اسرار کیا ہم حق پر ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں عمر ہم حق پر ہیں حضرت عمر نے کہا ہم حق پر ہیں تو ہم حق حاصل کر کے رہیں گے اس لیے کہ حق ہی کی یہ شان ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے سامنے جا کر علیل اعلان نماز پڑھے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر وہی بات دہرائی تیسری مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی سارے صحابہ کو کہ عمر یہ کہتے ہیں کہ آج ہم بیت اللہ میں جا کر کے نماز پڑھیں اس وقت تک نماز گھروں میں ہوتی تھی چھپ چھپ کر کے مسلمان پڑھتے تھے حضرت عمر چالیسویں نمبر پر ایمان لائے تھے چالیسویں نمبر پر اور جب آپ کی اسرار پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ چلو تو دو صفحیں لگیں دوسری صفح میں حضرت عمر چلتے تھے اور یہ دونوں صفحوں میں مسلمان چل کر خانہ کعبہ کے پاس آئے سب سے پہلے حرم کعبہ میں حضرت عمر داخل ہوئے ان کے خاندان کا ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا بنو عدی کا اس کو بلایا اور کہا اے انسان سن لے سب کو اعلان کر دے اور بتا دے خطاب کا بیٹا عمر اسلام لا چکا ہے اسلام لا چکا ہے تو وہ شخص گیا اور پورے سب جگہ اعلان کیا کہ آج غضب ہو گیا غضب ہو گیا کہ عمر آج ایمان لایا ہے ایمان اسلام قبول کر چکا ہے تو مکہ والے بہت سارے جمع ہوئے بہت سارے آئے اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سام پیچھے سایہ بن کر کیسے کھڑے تھے کہ لوگوں کو دیکھا مسجد حرم میں جوگ در جوگ داخل ہو رہے ہیں ان کو آج ایک بڑی خبر ملی تھی کہ عمر ایمان لا ہے تو کچھ لڑنے بڑنے کے ارادے سے آئے تھے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے ہر خاندان کے تین سو لوگ آئیں عمر ان کے لئے اکیلا کافی ہوگا اور علیل اعلان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کیے کسی کو بھی ہمت نہ ہو سکی کسی ایک مسلمان کو بھی ہاتھ لگا سکے خدا آیا پھر سے ہمیں عمر کی آج ضرورت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم جہنسار صحابی جنہوں نے اسلام کی عزت میں اور اسلام کے وخار میں چار چاند لگائے تھے اسی دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فاروق کا لقب عطا فرمایا فاروق کہتے ہیں فرق پیدا کرنے والا عمر کے اسلام لانے کے بعد کفر کیا ہے اسلام کیا ہے فرق پیدا ہو گیا انہوں نے فاروق کا لقب حاصل کیا میرے آقا کی زبان پاک سے کہ ان کی وجہ سے اسلام اور کفر میں فرق پیدا ہوا کہ پھر لوگ اسلام کو اچھی طرح سے جاننے پہچاننے لگے پھر زیادہ عرصہ نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کے مطابق ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ کوئی عذیت مسلمانوں کو دے نہ سکے اتنے دن تقریباً حضرت عمر کے ایمان لانے کے بھی پانچ چھ سال تک مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے لیکن آپ کی موجودگی میں کفار کبھی حملہ نہیں کرتے تھے آپ کی موجودگی میں مسلمانوں کو حضیت نہیں دیتے تھے پھر اندازہ کیجئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کی حجرت بھی اسی شان سے ہوئی ہے اسی شان کی حجرت تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حجرت کا حکم ہوا وہ رات کے وقت ہوا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو حجرت فرمائے جب کافر آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے تھے آپ کا قتل کرنے کے لئے ہر خاندان کا ایک آدمی باہر کھڑا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور یاسین پاک کی تلاوت کرتے ہوئے کچھ کنکریاں ان کے چہروں پر ماری سب اندھے ہو گئے کسی کو حضور نظر نہ آئے یہ حجرت تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس طرح سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تیبہ کی طرف چل پڑے ہیں وہ اللہ کی مسلحتوں میں سے ایک مسلحت تھی اس طرح کی ہجرت پھر بعض صحابہ وہ ہیں جو بڑی تکلیف سے ہجرت کی عبداللہ ابن مسعود ان کو حرم کعبہ میں بہت مارا گیا تھا کھینچ کر کے لائے گیا تھا حضرت مصحب بن عمیر حضرت سحیب ان لوگوں کو ان کی گھر والوں نے تک تکلیفیں دی تھی یہاں تک کہ یہ لوگ راستے میں پہنچے تو گھنڈوں کو بھیج کر کے ان کو مارا گیا تھا ان کے جسم کو ان کی ہڈیوں کو توڑا گیا تھا لیکن حضرت عمر فاروق جس وقت مکہ سے نکل کر کے مدینہ جانے والے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے چند دن پہلے ہی بعض روایات میں بعض روایات میں یہ کہ حضور کی ہجرت کے دوسرے دن بعد ہی حضرت عمر آئے تیس صحابہ کو بھی ساتھ میں لی لیا جو غریب صحابہ تھے اور سیدھے حرم کعبہ میں آئے خانہ کعبہ کا تواف کیا پھر سارے لوگوں کو اعلان کیا ایک شخص وہاں پر بیٹھا تھا بنو عدی کا اس سے کہا کہ مکہ کے قریش خاندان سے تعلق رکھنے والے جا پھر قریش کو اعلان کر دے کہ آج عمر بن خطاب مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر ہجرت کر رہا ہوں جاؤں سب کو اعلان کر دیں پھر اعلان ہوا لوگ دیکھتے رہے آپ تواف قعبہ اسی شان سے کرتے رہے دوسرے لوگوں نے تو اپنی جائداتیں وہاں چھوڑ دی تھی مکہ میں حضرت عمر نے کہا میں ایک ایک پائی یہاں سے لے کر کے جاؤں گا میرا جو حق ہے اس پر کوئی قبضہ نہیں جمع سکتا آپ کی شان تھی یہ قرآن نے ان کو کہا ہے اشدہو علی الكفار قرآن میں ان کی صفت آئی ہے کہ کافروں پر بہت ہی شدید ہیں بہت سخت ہیں اور کوئی آپ کو ٹچ بھی نہ کر سکا اسی شان سے آپ ہجرت کرتے ہوئے مدینہ آئے اب روایات میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ مدینہ پہنچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب استقبال کرنے کے لئے مدینہ والے کھڑے تھے تو حضرت عمر بھی استقبال والوں میں شامل تھے تیس لوگوں کے ساتھ ہجرت کر کے حضرت عمر آئے یہ شان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو کی جو تھی وہ ایمان کے عالی مقام کی وجہ سے ہے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خواب میں کچھ لوگ پیش کیے گئے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا سب کے جسموں پر جبے تھے کسی کا جبہ کمر تک کسی کا جبہ سینے تک لٹکا ہوا ہے یعنی کسی کا چھوٹا ہے کسی کا آدھا ہے اسی اثنہ میں میرے سامنے عمر بن خطاب کو لائے گیا ان کا جبہ زمین پر گھسٹ رہا تھا یعنی اتنا لمبا تھا کہ جھول رہا تھا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی کیا تعبیر ہے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جبے سے مراد ایمان ہے جس کے اندر جتنا ایمان تھا وہ مجھے دکھایا گیا عمر کا ایمان اتنا زیادہ ہے عمر فاروق رضا اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم ایمان کی بشارت تو خود رسول پاک نے اتا فرمائی جب کسی کے دل میں ایمان زیادہ آ جائے تو خوف اتنا ہی نکل جاتا ہے یہ جو خوف کا ماحول ہمارے دلوں میں آتا ہے ایمان کا نقص ہے ایمان کی کمی ہے جو خوف لاتی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا ہے بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا خوف دنیا کا طاقت کا دنیا کے روب و دب دبے کا یہاں کی باقی چیزوں کا خوف نکل جاتا ہے اس لئے کہ عبداللہ ابن مسعود رضا تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں دو خوف کسی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے ایک دنیا کا خوف اور ایک اللہ کا خوف اگر اللہ کا خوف بس گیا ہے تو دنیا کا خوف نکلے گا اور اگر صرف دنیا کا خوف آیا ہے تو اللہ کا خوف اس سے نکل جائے گا اللہ کے خوف سے وہ آری ہے اسی لئے دنیا میں مست رہنے والا کبھی اللہ سے ڈرتا نہیں اور ہر کام کر جاتا ہے ہر برائی کر جاتا ہے اور اللہ سے ڈرنے والا کبھی برائی نہیں کرتا دنیا میں ہاتھ تک نہیں لگاتا دو خوف ایک دل میں نہیں آتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں خوف خدا بس گیا تھا اور ایسا رچ بس گیا تھا کہ پھر ان کو کسی بھی روب و دب دبے سے خوف نہیں آتا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اولیات ہیں بہت ساری فضیلتیں اللہ رب العزت نے ایمان لانے کے بعد جو ان کی قلب کو ہدایت اتا فرمائی میرے عزیزو ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ خالص اللہ اس کے رسول کے لیے لوگ دوستی کرتے ہوں اور اللہ اس کے رسول کے لیے لوگ دشمنی کرتے ہوں یہ حضرت عمر کا خاصہ تھا آپ نے جس سے بھی دوستی کی ایمان لانے کے بعد وہ صرف رسول اللہ کی نسبت سے دوستی کی اور جس سے دشمنی کی وہ رسول سے دشمنی کی وجہ سے کی اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کی یہاں الٹ گئی ہے بات اب ان کی صفت میں کیا قرآن کہہ رہا ہے وہ کافروں پر بہت سخت تھے اور آپس میں نرم دل تھے بہت رحم دل تھے لیکن ہم نے بدل دیا ہے ابھی آپس میں سخت ہو چکے ہیں اور کافروں کے لیے نرم دل ہو رہے ہیں ان کی جی حضوری کے لیے کھڑے رہتے ہیں ان کی خوش آمدی کے لیے ہم اپنے آپ کو بدلنے کو بھی تیار ہیں کئی علاقوں میں اب یہ سننے کو مل رہا ہے کہ لوگ اپنا نام بدل کر کے انہیں راضی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تم پوری دنیا میں جی جان لگا دو ان کو راضی کرنے کے لیے قرآن کہتا ہے تم ہرگز انہیں راضی نہیں کر سکو گے وہ تم سے کبھی نہیں راضی ہوں گے ایسے کئی لوگ اب راستے پر آ رہے ہیں جن کے چہروں پر داڑیاں ہیں سروں پر بڑی بڑی ٹوپیاں حد تو یہ ہے کہ کچھ خانکاؤں کے سجادے بھی باہر نکل آئے کفار و مشرقین کی حمایت کرنے کے لیے ان کی حمایت میں ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم گفتگو کریں گے تو ہماری جان بچ جائے گی میں نے جمعہ میں اکا تھا سفید بیل اور لال بیل والا واقعہ کہ تم شیر سے دوستی کرنے کی کوشش کر رہے ہو شیر کی عادت ہے پھار کھانا تم سامپ سے دوستی کرنے کی کوشش کر رہے ہو سامپ کی فطرت ہے ڈنک مارنا ڈسنا یہاں کچھ لوگ آج ان حالات میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کی جی حضوری کر لیں گے ان کی ہاں میں ہاں ملا دیں گے آج جو کچھ بھی چل رہا ہے اس کو حق کہہ دیں گے تو یہ ہمیں چھوڑ دیں گے ایسا نہیں ہو سکتا میرے عزیزو یاد رکھنا ہمارے بعد پھر تمہارا بھی نمبر آئے گا یہ تم کو سفیہ ہستی سے مٹا دا لیں گے پھر یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم ان کی حمایت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے اس لیے کہ آزادی کے موقع پر بھی ایسے معاملات ہوئے ہیں کچھ علماء انگریزوں کی حمایت میں فتوے دیئے تھے ان کو ذل اللہ کہا تھا ذل اللہ کا مطلب ہوتا ہے یہ اللہ کا سایہ ہے ان انگریزوں کی متعلق کچھ علماء کہتے تھے کہ ان کے خلاف بغاوت مت کرو یہ بہت عدل کرنے والے لوگ ہیں دیکھو انہوں نے ٹرینیں بنا دی ہیں انہوں نے پٹریاں بچھا دی ہیں انہوں نے عمارتیں کھڑی کر دی ہیں ان کی فضیلت میں کچھ تقریریں ہوتی تھی اس وقت لیکن ہوا کیا ان کی فضیلت میں بیان کرنے والے بچ گئے نہیں جب علماء اہل سنت کو تختہ دار پر چڑھایا جا رہا تھا تو بعد میں پھر یہ ان کی بولی بولنے والوں کو بھی قتل ہونا پڑا مسیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تو آج میں یہ کہتا ہوں کہ عمر جیسا ہی مان لاؤ کہ اگر دوستی ہو تو اللہ اس کے رسول کی وجہ سے ہو اور دشمنی ہو تو اللہ اس کے رسول کی وجہ سے ہو ذاتی چیزیں داخل نہ ہونے پائیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند باتیں میں آپ کو بتا دوں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے غلامی میں انہوں نے اپنی زندگی کے بیشتر ایام گزار دیئے ان کا جو مالک تھا مکہ میں عمیہ جو حضرت بلال کو سخت عذیتیں دیتا تھا اتنی عذیتیں کہ ان کا جسم پورا گل چکا تھا ان کی پیٹ پر اتنے داغ تھے جلانے کے انگاروں پر سلایا گیا عباش بدماش لڑکوں کے ہاتھ میں رسی باندھ کر کے حضرت بلال کو دے دیتا تھا اور وہ نوجوان بدماش قسم کے لوگ آوارا بلال حبشی کو پیر میں رسی باندھ کر مکہ کی گلیوں میں کھینچتے تھے لے کر کے جاتے تھے گرم ریت پر سلایا جاتا تھا یہ سب عذیتیں بلال حبشی نے برداشت کی غلامی سے آپ کو جس وقت آزادی ملی وہ بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے آزاد کروایا حضرت ابوبکر صدیق کے کل آپ نے سیرت سمات کی اس میں ایک شوشہ یہ بھی تھا کہ آپ کسرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں کو کافروں کی غلامی سے آزاد کرواتے تھے کافروں کی غلامی سے آزاد کر کے حضور کی غلامی میں ڈال دیتے تھے یہ حضرت بلال حبشی ہیں غلام ہیں میرے عزیزوں دیکھیں آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے جب خلیفہ بنے اور آپ کی خلافت کا دور ابھی میں ذکر کروں گا کیا روب و دب دبا کبھی کم نہیں ہوا آپ کا روب و دب دبا زمانے جاہلیت میں بھی اسلام لانے کے بعد بھی آپ کے خلیفہ بننے کے بعد بھی لوگ آپ کے چلتے پھرتے بھی خوف کھایا کرتے تھے حضرت عمر تو ہمیشہ کندے پر درہ لے کے چلتے تھے کوڑا لے کے چلتے تھے شریعت کے خلاف کوئی بات دیکھتے ہیں تو بازار میں ہی کوڑے لگانا شروع کر دیتے تھے حضرت عمر کا جلال بھی تھا خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمر جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے پر شیطان نہیں آتا جہاں تک حضرت عمر کی خوشبو جاتی تھی چھاؤنی ہوتی ہو وہاں تک شیطان نہیں آتا تھا دوسروں کی بات تو چھوڑے گئے تو اس عمر فاروق رضاہ تعالیٰ نو کا حال یہ تھا جو بات میں کہنے جا رہا ہوں جب حضرت بلال حبشی کو بلاتے تھے تو یوں کہہ کر کے بلاتے تھے یا سیدنا بلال اے ہمارے آقا بلال آجائیے وہ غلام تھے حبشی غلام زندگی انہوں نے غلامی میں کٹ لی اور اسلام لانے کے بعد ایمان لانے کے بعد حضرت بلال کا ایسا کوئی بہت بڑا گھر نہیں تھا بہت بڑی عمارت نہیں تھی بہت بڑی ڈیوٹیاں و ذمہ داریاں نہیں تھی جس طرح سے نارمل زندگی گزار نہیں تھی ویسی وہ زندگی گزار رہے تھے عام لوگوں میں لیکن اس کے باوجود حضرت عمر جب ان کو بلاتے تھے یوں کہتے تھے یا سیدنا بلال اے ہمارے آقا بلال آئیے حضرت بلال کہتے تھے امیر المومنین آپ مجھے سیدنا کہتے ہیں در حقیقت آپ ہمارے سیدنا ہیں آپ ہمارے آقا ہیں حضرت عمر کہتے تھے بلال میں تمہیں جو سیدنا کہتا ہوں وجہ یہ ہے کہ جو جسم میں تم نے اپنے داغ محبت رسول میں لیے ہیں وہ ہم نے بھی نہیں لیے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو تم نے مشقتیں برداشت کی ہیں وہ ہم نے نہیں برداشت کی ہیں تو یہاں سے پتا چلتا ہے حضرت عمر کی محبت بھی تھی تو وہ حضور کی وجہ سے تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے اس کی بہت زیادہ قدر کرتے تھے حضرت عمر اور محبت رسول کا یہی جلوہ دیکھنے کو ملتا ہے ہر جگہ پر اسی لیے حضرت عمر اللہ تعالیٰ نو کی یہ زبان میں ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا وہ ہمارا ہے اور جو ان سے بیگانہ ہوا اس سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے جانتے آپ جنگِ بدر جب ہوئی جنگِ بدر جنگِ بدر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی اس میں حضرت عمر بیچھے تین سو تیرہ ہی لوگ تھے لیکن ہزار سے زیادہ کافروں کو مار بھگایا ایک سو ستر ایک سو چالیس لوگ تقریباً ایک سو چالیس لوگ ستر مارے گئے تھے اور ستر قیدی بن کر گئے تھے ایک سو چالیس لوگوں کا نقصان تھا ان کے کافروں کا جو ستر قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے یہ کافروں کے مطالق حضور نے مشورہ لیا صحابہ سے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے یہ قیدی بن کر کیا آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضور مشورہ لیتے ہیں حضرت عبو بکر سے بھی حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مارا جائے ان کو ختم کر دیا جائے ان کو جینے کا کوئی حق نہیں کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی میں اتنے اڑے ہوئے تھے کہ مکہ میں انہوں نے ایک ننگا ناچ کیا ہے اور پھر ہر مسلمان کو قتل کرنے کی ان کی نیت تھی آج ہمارے ہاتھ میں آئے ان کو ختم کر دیا جائے ان کو نہ چھوڑا جائے یہ حضرت عمر کی رائے تھی حضرت عبو بکر سے پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ قرابت دار رشتے داروں میں سے ہی لوگ ہیں مکہ والے ہیں قبیلوں میں سے ہیں خاندانوں میں سے ہیں ایسا کر لیا جائے کہ ان سے فدیہ لے کر کے کچھ مان لے کر کے چھوڑ دیا جائے ان سے کچھ مان لے کر انہیں آزاد کر دیا جائے ہو سکتا ہے بعد میں یہ ایمان لیا جائے یہ حضرت عبو بکر کی رائے تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حضرت ابو بکر کی رائے کو پسند کیا پھر ان سے فیدیہ لیا گیا مال لیا گیا اور جنگ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا اب سنیے جب واپس آئے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی مَا كَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرًا حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنِيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَا قرآن کے آیت میں یہ آگئی بات یہ سب معاملہ ختم ہو گیا جنگ بدر سے واپس مدینہ آئے تو اللہ نے فرمایا نبی کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ قیدیوں کو روک کے رکھیں انہوں نے اللہ اس کے رسول کا نقصان کیا ہے ہونا یہ چاہیے کہ ان کو ختم کر دیا جائے اور تم لوگ دنیا کا مال دیکھ رہے ہو اور اللہ آخرت کی مال کو دیکھتا ہے واللہ يُرِيدُ الْآخِرَ اللہ آخرت کو دیکھ رہا ہے تمہارے لئے آخرت بہتر ہے یعنی آیت حضرت عمر فاروق کی رائے کے مطابقائی فیصلہ پہلے ہو چکا تھا حضرت عمر کو لوگ آج سننا پسند نہیں کریں گے جو نیوٹرل لوگ ہیں اگر میں بھیان کروں تو جو سیکولر ہیں ان کے دھوے نکلنے شروع ہو جائیں گے بہت سخت باتیں ہو گئی اتنی سخت باتیں آج کے ماحول میں نہیں کرنا چاہیے بہت سارے لوگ ہمیں مشورہ دیں گے حالات نہیں دیکھتے رہے ہیں مولانا صاحب آپ اتنی سخت باتیں کر رہے ہیں اگر حضرت عمر کی یہ حالات نہیں ہوتے تو میں کبھی نہیں بات کرتا اور حضرت عمر کی بات کرنے میں ہمیں خوف بھی نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ حضرت عمر کی مثال ہم لوگ تو بیان کرتے ہی کرتے ہیں جن کو آج ہندوستان فخر کے ساتھ ہر جگہ پر ہر نوٹ پر رکھتا ہے گاندھی جی گاندھی جی کی لکھی ہوئی باتوں میں بھی یہ ہے کہا کہ میں کچھ ہی لوگوں سے امپریس ہوں پوری دنیا میں اس میں سے ایک عمر ابن خطاب وہ لوگ جب یہ بات کہہ سکتے ہیں حضرت عمر کی تو مسلمان ہونے کے ناتے حضرت عمر کا ذکر کرنے میں خوف کس بات کا الحمدللہ یہ ہمارے اجداد میں سے ہمارے سلف سالحین میں سے ہیں ہم ان کا ذکر نہ کریں تو کیا پہاڑی چوہوں کا ذکر کریں گے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رائے اکثر قرآن کے مطابق آئی ہے اور قرآن کی آیتیں آپ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی ہیں یہ ایک موقع نہیں ہے کئی موقع ایسے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو سختی تھی دشمنان رسول کے لئے تھی دشمنان اسلام کے لئے تھی جنگ بنی مستلق میں غزوہ بنی مستلق ایک غزوہ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تھے غزوے سے واپس آنے کے وقت ایک انساری صحابی اور ایک مہاجر صحابی دونوں کے درمیان پانی کے مسئلے کو لے کر کچھ تقرار ہو گئی پانی کا کچھ مسئلہ تھا آپس پہ تقرار ہوئی یہ تقرار بڑھتے بڑھتے کیا ہو گئی کہ مہاجرین اور انسار بہت سارے صحابہ کو بیچ میں آنا پڑا اس وقت اس جہاد میں ایک شخص تھا عبداللہ بن عبی منافق تھے لیکن ظاہر مسلمان منافق کسے کہتے ہیں معلوم ہے نا یعنی اندر سے اس کے اسلام کی دشمنی بھری ہوئی ہے لیکن وہ سامنے سے نام مسلمان رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے ٹوپی رکھتا ہے سب کچھ مسلمانوں کی طرح جیتا ہے لیکن اندر اس کے دشمنی ہے ایسے آج بھی بہت سارے ہوں گے ان کو پہچاننے کے لئے ظاہر سی بات ہے غیب کی نگاہیں بھی چاہیے اسی لئے اس زمانے میں ہم منافق کسی کو نہیں کہہ پاتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نگاہیں غیب بھی رکھتے تھے وہ غیب دا رسول تھے لیکن کچھ مسلحتیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں فرمایا عبداللہ بن عبی یہ صرف اسی لئے اسلام لایا تھا کہ اسلام کا بول بالا بہت ہو رہا تھا ہر جگہ دیکھو اسلام کو فتح مل رہی ہے کافروں کی بہت زیادہ شرمناک شکستیں ہو رہی تھی تو عبداللہ بن عبی مدینے کا رہنے والا یہ بڑا آدمی تھا رئیس آدمی تھا دل میں کہیں نہ کہیں کھوٹ جو رہتی ہے وہ نکل جاتی ہے مو سے اس نے وہ جھگڑے کو دیکھ کر کے کیا بات کہی جانتے ہیں آپ عبداللہ بن عبی نے کہا اے لوگو یہ مہاجرین مدینے میں بہت زیادہ ہو گئے یہ آ کر کے بس گئے اور ہم لوگوں کا جینہ تنگ کر دیا انہوں نے یہ کمتر لوگ تھے یہ زلیل لوگ تھے اور آ کر کے مدینے میں بس گئے اس نے ایسے سخت جملے مہاجرین کے لئے استعمال کیا یاد رکھیں زمین اللہ کی ہے کسی کے بھی متعلق اس طرح کا تعصب جائز نہیں کہ ممبئی میں یوپی والے بہت زیادہ ہو گئے ان کو نکالنا چاہئے بیار والے بنگال والے بہت زیادہ ہو گئے یہ عبداللہ بن عبی کی حرکتیں منافقین کی زمین تمہاری نہیں ہے اللہ کی زمین ہے ہر ایک کو حق ہے انسان کو ہم اپنی زمین میں جہاں چاہے رہے اللہ کی دیوی زمین ہے تو میرے عزیزو عبداللہ بن عبی نے یہ مہاجرین کے متعلق جب جملہ کہا اور یہ کہا کہ جب ہم مدینے جائیں گے تو دیکھنا ان زلیلوں کو ہم نکالیں گے مدینے سے اس نے کہا ہم عزت والے لوگ ہیں مدینے کے رہنے والے یہ مہاجرین جتنے بھی مائگریٹ کر کے آئے ہیں ہجرت کر کے آئے ہیں سب کو ہم نکالیں گے حضرت عمر کو وہ جملہ سنائی دیتی ہے اتنا تیش میں آئے ہیں اتنے جلال میں آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں یا عباد بن بشر وہ بھی مدینے کے تھے کہا دونوں میں سے کسی ایک کو اجازت دیں عبداللہ بن عبی کی ہم گردن اڑانا چاہتے ہیں اس نے مہاجرین کے بارے میں ایسے سخت جملے کہے جب تک کسی کو بھی یہ نئی خبر ہے کہ عبداللہ بن عبی منافق ہے نہیں کوئی نہیں کہتا تھا وہ مسلمان تھا دیکھنے میں مسلمانی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کر دیا عمر پھر لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کا قتل کروا رہے ہیں وہ میرے ساتھ جہاز میں آیا میرے ساتھ جنگ کیا اس کا ہم قتل کیسے کریں حضرت عمر نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ اس کا قتل ہونا چاہیے اس کے دل میں اسلام نہیں ہے حضرت عمر یہ بار بار کہتے رہے اور اس کے بعد حضرت عمر جب بھی بات کرتے تو قرآن کی دلیل سے بات کرتے تھے حضرت عمر نے ایک آیت پڑھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے استغفر لہم اولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرہ فلن یغفر اللہ لہم اے نبی آپ ان کے لئے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں یا ستر بار آپ ان کے لئے بخشش کی دعا کریں اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا یہ اللہ نے جب فرمایا ہے حضور نے حضرت عمر سے کہا اے عمر اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ ستر سے زیادہ بار بخشش مانگنے سے اللہ بخش دے گا تو پھر میں اس کے لئے ستر سے زیادہ بار دعا کروں گا حضور نے فرمایا حضرت عمر چھپ ہو گئے خاموش ہو گئے اس کے بعد عبداللہ بن عبی مر گیا ختم ہو گیا حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ختم ہو گئی بدبو اب آپ اس کے جنازے میں نہ جائیں وہ اسلام کی دشمنی رکھتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں اس کے جنازے میں بھی شریک ہوں گا آپ اس کی نمازیں جنازہ پڑھائیں حضرت عمر کے دل میں نہیں تھا جنازہ ہو گیا اس کے بعد قرآن کی آیت آئی وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحْدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعْبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اے رسول ان میں سے جب کوئی مر جائے تو آپ اس کی جنازہ نہ پڑھیں اور کبھی ان کی قبروں کے پاس بھی نہ کھڑیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جو تم کہتے تھے وہی اللہ فرمایا اسی لئے حضرت عمر کو ایک لقب دیا گیا الموافق رأیه للوحی والکتاب ان کی رائے ہمیشہ ایسی ہوتی تھی کہ اللہ کی کلام سے کتاب اللہ سے اس کی موافقت ہو جاتی تھی اللہ تعالی عمر کی رائے کے مطابق کئی آیتیں نازل فرمایا ہے یہ ایک موقع ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی معاملات ہیں جہاں عزیز عمر فاروق اللہ تعالی نے کہا جیسے ازواج متحرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں صحابہ حضور کے گھروں میں جایا آیا کرتے تھے کوئی بھی چیز حضرت عمر کی غیرت الگ تھی آپ کا مزاج الگ تھا کہا حضور کی بیویاں عام بیویوں کی طرح نہیں ہیں حضور کی ازواج متحرات عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں ہماری سب کی عورتوں کی طرح کچھ تو خصوصیات ہونا چاہیے تو حضرت عمر نے کہا میرے دل یہ چاہتا ہے کہ اے صحابہ حضور کی ازواج متحرات کے ساتھ اس طرح بلا روک ٹوک گھروں میں آیا جایا نہ کر وہ رسول پاک کی ہم فراش ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں ہیں کوئی حکم ایسا نہیں تھا لیکن عزت عمر کا خیال ایسا تھا اسی رات کو اللہ نے آیت نازل فرمائی اے ایمان والوں جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو بھی تو پردے کے پیچھے سے مانگو اور پھر اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی یا نساء النبی لستنک احد من النساء اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو حضرت عمر یہی کہتے تھے اور قرآن کے آیت آگئے اور اس کے بعد ایک دو نہیں میرے عزیزو کئی معاملات میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قرآن کے موافق رہی اس لئے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر مشورے میں حضرت عمر کو ساتھ رکھا کرتے تھے بہت سارے معاملات میں آپ سے پوچھا کرتے تھے اور لوگ ان کی سختی کو بیان کر رہے آج کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ سخت تھے میں کہتا ہوں اتنے ہی سخت اگر تم ہو جاؤ تو دنیا سب نرم ہو جائے گی ساری چیزوں کی نرمی خود بخود آ جائے گی اللہ کے لئے اور رسول اللہ کے لئے یہ میعار ہونا چاہیے اب میں آپ کو ایک اور ایسی بات بتاتا ہوں جو ہم سب سے جلدی نہیں ہو پائے گا ہم سب سے ایسا نہیں ہو پاتا ہے لمبی حدیث ہے اس کو میں نے تفسیر میں کئی مرتبہ عرض کیا ہے آج حضرت عمر فاروق کی مجلس ہے اس لئے عرض کر رہا ہوں جنگِ بدر میں کئی کافر مارے گئے تھے اس میں صفوان بن امیہ صفوان نام کا ایک شخص مکہ کا اس کا باپ قتل ہوا تھا امیہ مارا گیا تھا اور وہ مکہ کا بڑا آدمی تھا پیسے والا تھا وہ بہت زیادہ دشمنی میں گھوم رہا تھا مسلمان کمزور تھے چھوٹے تھے مکہ سے چلے گئے اب دیکھو انہوں نے تو ہمارے باپ داداؤں کو بھی مار دیا اسی حصنا میں مکہ میں ایک اور شخص تھا عمیر بن وحب جس کو شیطانِ قریش کہتے تھے لوگ قریش کا شیطان جنگِ بدر کی آگ بھڑکانے میں عمیر بن وحب کا بہت زیادہ ہاتھ تھا عمیر بن وحب اس کا بیٹا قیدی ہو چکا تھا حضور کے پاس بیٹا یہاں پکڑا گیا ہے اور حضور چھوڑ نہیں رہے تھے کیونکہ فدیہ دیا نہیں تھا تو یہاں مدینے میں وہ قیدی بنا کر کے رکھا گیا تھا عمیر بن وحب کو اپنے بیٹے کی فکر تھی اور صفوان کو اپنے باپ کی فکر تھی بات سمجھ میں آ رہی نا اب جب دونوں دشمنوں کا ایک ہی کاز ہو ایک ہی مقصد ہو تو جلدی دوستی بھی ہو جاتی صفوان نے دیکھا کہ عمیر اپنے بیٹے کی تلاش میں ہے کہ کسی بھی طرح سے مدینے سے یہ چھوٹ کر کے آ جائے اور مجھے میرے باپ کا بدلہ لینا ہے عمیر پیسوں سے کم آدمی تھا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ اسی کو میں تیار کر کے محمد کے قتل کے لئے بھیج دوں تو صفوان آیا عمیر کو کہا کہ عمیر تیرے اوپر کتنے لوگوں کا کرزہ ہے کہا فلان کا فلان کا فلان کا کرزہ ہے کہا خرچہ کیسے چل رہا ہے کہا بڑی تنگ دستی ہے بیٹا بھی محمد میں قید کر کے رکھا ہے تو صفوان نے گلے میں ہاتھ ڈالا اور لے جا کر کہ ہتیم کعبہ کے اندر کعبہ کی جو سائیڈی کی جو دیوار ہے اس کو ہتیم کہتے ہیں اندر بیٹھ کر کے پرسنل میٹنگ کی صفوان نے یہ کہا دیکھ تیرے سارے کرزیں میں ادا کر دوں گا مکہ میں جس کے جس کے تُو نے کرز لیے سب دے دوں گا ایک شرط ہے کہا کیا میں ایک تلوار دیتا ہوں یہ تلوار کو زہر میں بجھا کر تو محمد کا قتل کر کے آجا تیرے سارے کرزیں میں چکا دوں گا اور پھر تجھے جتنا پیسہ چاہیے وہ بھی دے دوں گا کیوں اس لیے کہ میرے باپ کو محمد کے ساتھیوں نے بدر میں قتل کیا ہے عمیر نے کہا بلکل بہت اچھا کام ہے میں میرے بیٹے کا بھی بدلہ لینا چاہتا ہوں تو تیرے باپ کا دونوں ایک ہی ہو گئے ہیں ایک ہمام میں دو ننگے ہو ہی جاتے ہیں تو عمیر نے کہا بلکل مجھے یہ پسند ہے اس کے بعد عمیر بن وحب تلوار لیا زہر میں بجھایا اور لے کر کے نکل آیا کہاں پر مدینہ آئے تلوار لٹکا کر کے اب میں حدیث کے الفاظ بھی آپ کو اگر بتا دوں تو لوگ یہ کہنا چھوڑ دیں گے کہ بہت سخت بولتے ہیں بہت سخت جملے ہیں اب پھر اندازہ کرو کہ میں سخت بولتا ہوں رسول پاک کے صحابہ کتنا سخت بولتے تھے ہم وہی بولی بولیں گے جو رسول پاک کے صحابہ بولتے تھے وہ دنیا کی سب سے اچھی بولی ہوگی سنیے جب عمیر بن وحب آیا مدینہ میں تلوار لٹکا کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوئی میں تھے لیکن اتفاق ایسا کہ دروازے کے باہر حضرت عمر بن خطاب چند صحابہ کے ساتھ کھڑے تھے باہر کھڑے تھے تو جیسی حضرت عمر کی نظر عمیر بن وحب پر پڑی تلوار لٹکائی اکیلہ آ رہا ہے حضرت عمر جلال میں آگئے کیونکہ جانتے ہیں پوری جنگ بدر بھڑکانے والا یہی تھا جنگ بدر میں بھاگ کے گیا ہے اس کا بیٹا قیدی تو ہے فوراں حضرت عمر نے کیا کہا جانتے ہیں خضو حاضر کلب پکڑو اس کتے کو یہ الواز کس کے ہے حضرت عمر کے پھر لوگ ہم سے کہیں گے بہت سخت بولتے ہیں میں اپنی جانب سے کچھ نہیں بول رہا ہوں حضرت عمر کی بولی اچھی ہے یا نہیں دشمن رسول کو کہا تھا انہوں نے کہا پکڑو اس کتے کو یہ الواز ہیں اور اس کے بعد حضرت عمر دورتے ہوئے آئے بڑا لمبا ان کے ہاتھ میں ایک رمال تھا گردن میں ڈالا اور لپیٹھا لپیٹھ کر کھیچتے ہوئے لے آئے کیسے آنا ہوا کہا کہ نہیں میں بیٹے سے ملنے آیا ہوں کہا تمہاری خیر بات میں لوں گا خبر بات میں لیتا ہوں پہلے پوچھتو لو حضور سے کہ اس کا کیا کرنا ہے اس کو صحابہ کے ہاتھ میں دیا اس کو چھوڑنا مت مسجد نبوی میں اندر آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شیطان قریش بدر کی جنگ بڑکانے والا عمیر بن وہب آیا ہے اور یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے وہ برے ارادے سے آیا ہے یہ حضرت عمر کی دور بھی نگاہیں آپ کس قدر سمجھ جایا کرتے تھے حساس تھے کہا کہ مجھے لگتا ہے وہ برے ارادے سے آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان کریمی اور شان رحیمی ایسی تھی کہ دشمنوں کے لئے بھی آپ دروازے کھول دیا کرتے تھے آپ نے فرمایا عمر اسے اندر تو آنے دو اندر تو آنے دو حضرت عمر اسی طرح سے اسے پکڑ کر کے اندر لیا ہے حضور نے فرمایا اس کی گردن کو ڈھیلی تو کر دو بات کر سکے آپ نے اس کی گردن کو ڈھیلا کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے آنا ہوا عمر عمر بن وہب نے کہا کہ بس میرے بیٹے کی خبر لینے آیا ہوں جو آپ کے پاس قیدی ہے خیر خیریت پوچھنے آیا تھا اور کچھ بھی نہیں حضور نے فرمایا سچ بولو کس لیے آیا عمر نے کہا بس اسی کے لیے تو آیا ہوں میرا بیٹا آپ کے پاس قیدی ہے بات چیت کر لو کہا اگر بیٹے سے بات کرنے کے لیے آیا تو تلوار کیوں لے کیا آیا تو اس نے تلوار پھینک دیا نیچے دکھانے کے لیے کہا اس تلوار کا کیا جنگ بدر میں تو دیکھا آپ نے ہماری تلواریں کچھ کام نہیں آسکی آپ ہی کی تلوار کام آئی تھی یہ لچے دار باتیں ہوتی ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس طرح سے باتیں بنانے کی کوشش کر رہا تھا تلوار پھیک کر حضور نے کہا زور سے کہا امیر وہ بات کیوں نہیں کہتے جو صفوان کے ساتھ ہتیمِ کعبہ میں کر کے آئے ہو ہتیمِ کعبہ میں بیٹھ کر کے جو تم نے صفوان کے ساتھ کہا وہ بات کہو اللہ اکبر امیر بن وحب پورے جسم میں راشہ تاری ہو گیا کیونکہ یہ پرسنل بات تھی راز کی بات تھی صفوان کے ساتھ جو کر کے آیا تھا کسی کو خبر نہیں تھی پھر کہا امیر بن وحب نے میں سنتا تھا کہ آپ غیب کی خبریں جانتے ہیں آج میری خبر آپ نے خود دے دی اب زیادہ دیر کی اس بات کی میں بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہوں انہوں نے کلمہ پڑھا اسلام لا ہے دیکھیں یہ سیچویشن میں بتانا چاہتا ہوں امیر بن وحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلمہ شہادت پڑھ کر ایمان لائے باہر مسجدِ نبوی کے آئے حضرتِ عمر اب وہ گمچھا نہیں اپنا ہاتھ ان کے گلے میں ڈال کر آئے گلے میں ہاتھ ڈال کر باہر لائے اور دیگر ساتھیوں سے کہتے ہیں واللہی انی لخنزیر احب علی قسم خدا کی پہلے مجھے خنزیر اس سے اچھا لگتا تھا خنزیر برا جانور یہ بھی لفظ ہیں حضرتِ عمر کے خنزیر مجھے اس سے اچھا لگتا تھا کیونکہ یہ دشمنِ رسول تھا لیکن اے لوگوں سنو واللہی الان احب علی من بعد ولدی اب مجھے یہ میرے اپنے بیٹوں سے زیادہ محبوب لگتا ہے کیونکہ اس نے اپنے زبان سے کلمہ توحید جو پڑھا عزیز آنے گرامی یہ سیچویشن بہت ہی اہم ہوتی ہے کہ کسی سے دشمنی اس لیے کی جائے کہ وہ رسول کا دشمن ہو اور کسی سے محبت اس لیے کی جائے کہ وہ اللہ کے نبی کا دوست ہے یہ حضرتِ عمر کا خاصتہ ہے ایسا سب کے اندر آئے گا نہیں یہ بولنا بہت آسان ہے یہاں تو حال ایسا ہے برائیاں چھوڑنے والے کو بھی پتہ نہیں کتنی بار ہم اوپر سے نیچے دیکھتے رہتے کیوں آیا یہ مسجد میں ارے یہ چرسی تھا یہ نشے والا تھا جواری تھا یہ کیسے آگیا مسجد میں اتنا اس کو گھور گھور کر کے دیکھیں کہ وہ پھر سے بھاگ جائے نہیں آنا چاہتا عزیزہ نگرامی یہ فکر بدل ڈالو نفرت انسان سے نہیں اس کی برائیوں سے کرو اور جس وقت وہ برائیاں چلی جائیں وہ تمہارا اپنا بھائی ہے اسے قریب لانے کی کوشش کرو اسے محبتیں دو اسے پیار دو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے صحابہ آئے انہوں نے جب برائیاں چھوڑی حضور نے ان کے بچپن کی اور پرانی برائیاں یاد دلانے کے لئے بھی منع فرمایا فرمایا کوئی اپنے زمانے جاہلیت کی خرابیوں کا ذکر تک نہ کرے کہ فلا یہ کرتے تھے فلا یہ کرتے تھے عزیزہ نگرامی آج بھی ہم صحابہ کی صیرت میں یہ نہیں بیان کرتے تھے کہ کون کس نے عورتوں کو کیا 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 شراب کس نے کیا کیا بیچی اور کتنا پھیا مطلق برائیوں کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن صحابہ کی زندگی میں یہ چیزیں ہم ذکر بھی نہیں کرتے کیوں اسلام جب آ جاتا ہے توبہ جب ہو جاتی ہے تو ماں قبل کو سب ختم کر دیتی ہے یعزت عمر کی زندگی سے سیکھو آج یہاں فکر بدلنے کی ضرورت ہے بعض لوگوں کی سختیوں کی وجہ سے لوگ اندر نہیں آتے بعض لوگوں کی سختیوں کی وجہ سے دائرہ اسلام میں لوگ نہیں آتے یہاں فکر تبدیل کرو محبتوں کے ساتھ ہاں دشمنی ہو تو ان برائیوں سے دشمنی ہو لوگ مجھے بھی یہ تانہ دیتے ہیں کہ ان کے پاس بہت سارے چرسی لوگ ہوتے ہیں مفتی صاحب کے پاس اور بہت سارے جواری لوگ ہی گھومتے رہتے ہیں ان کے ساتھ میں نے کسی صاحب سے کہا بھی تھا کہ ہاں ڈاکٹر ہمیشہ مریضوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور مریض ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں تو اچھے لوگ کہہ کے لیے آئیں گے میرے عزیزوں ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ چند ساتھیں چند لمحے ہمارے ساتھ بیٹھیں تو اللہ ان کے دل میں بھی اصلاح کی توفیق عطا کرتے ہیں ہدایت مل جائے باقی اگر ہم کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں بھی ان کی طرح بن گیا تو آپ ضرور ڈانٹیں کہ چرسیوں کے ساتھ یہ بھی چرسی ہو گیا تو پھر آپ روکیں ضرور آپ منع ضرور کریں کہ ان کے اخلاق تمہارے اندر آ رہے ہیں اگر نہیں آ رہے ہیں میرے اندر اور میں کوشش کر رہا ہوں تو یہ سنت مصطفیٰ ہے صحابہ کی سنت کریمہ ہے عزیزہ نگرامی حضرت عمر فاروق ردبہ تعالی نے ایک میعار عطا کیا ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ اللہ کے لئے محبت اللہ کے لئے دشمنی آج کبھی آپ نے یہاں پر محسوس کیا اس ممبر سے کہ کسی کو ٹارگٹ کر کے ہم بیان کر رہے ہوں کسی کا نام لے کر کے بیان کر رہے ہوں کہ محلے میں فلان بن فلان فلان کا بیٹا ایسا کرتا ہے کبھی ہم کو یہ ضرورت نہیں ہوئی ہم نے برائیوں کا ذکر کیا ہے ہم نے بے حیائیوں کا ذکر کیا ہے ہم دشمنوں ہی برائیوں کے ہیں بلکہ بعض صحابہ فرماتے ہیں جو برائیوں میں مبتلا ہو گئے ان سے اور زیادہ تم ہمدردی کا احساس کرو کہ وہ دوزخ میں جانے والے لوگ ہیں کیا تم اپنے بھائی کو دوزخ میں گرتا ہوا دیکھنا پسند کرو گے اگر تمہارے دل میں محبت ہے تو اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرو اسے نکالنے میں ہر ممکن کوشش کرو ہر ممکن کوشش کرو یہی صوفیہ اکرام کا مذہب تھا یہی اولیاء کاملین کا مذہب تھا اے میہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے بھی لوگ آئے کہ حضور سے آ کر کہ شرط رکھی میں ایمان تو لاؤں گا لیکن پانچ وقتی نمازیں نہیں پڑھوں گا پوری نہیں پڑھوں گا تین ہی پڑھ لینا آ تو جاؤ یہ بھی ہے لیکن وہ آئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیار ہمیں نہیں ہے آپ یہ مت سمجھنا کوئی ایک نماز پڑھنے کے لئے آ رہا ہے تو آپ بھی اس کو چار ماف کر دیں گے وہ حضور شہرہ اسلام تھے بانی اسلام ہے اختیارات مصطفیٰ تھے حضور نے انہیں اجازت تو دی کہ آ تو جاؤ تم تین ہی ضرور پڑھنا لیکن تاریخ میں موجود ہے وہ اسلام لائے اس شرط پر کے تین پڑھوں گا لیکن تین پڑھا کبھی نہیں پانچ ہی پڑھتے رہے کیوں اس لئے کہ جس وقت محبت رسول آ جاتی ہے دل میں پھر ایک محبت کرنے والے کوئی کیسے گوارہ ہو کہ محبوب پانچ پڑھ رہا ہو اور محبت تین کیسے پڑھے گا ادائیں خود بخود منتقل ہو جاتی ہیں اس لئے عزیزہ نگرامی سختی برائیوں کے ساتھ کریں اور ان لوگوں کو کسی بھی طرح سے مجال دیں یعنی میدان دیں کہ لوگ اصلاح کی طرف آئیں ہدایت کی طرف آئیں عزیزہ نگرامی وقار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو خاصیت ہے یہ مجھے سب سے عزیز لگتی بہت پیاری ہے کہ دشمنان رسول کے ساتھ شدت کا برداؤ سختی کا برداؤ کفار و مشرقین کے ساتھ انہوں نے کوئی روڑی آیت نہیں کی حتیٰ کہ جنگوں میں بھی آپ نے اسی معاملات کی اور آپ نے اظہار بھی اس کا کیسے کیا دیکھیں آپ کے خلافت میں کتنی فتوحات ہوئی ہیں اس کا اندازہ بھی مشکل ہے آپ کی دس سالہ خلافت میں اتنی فتوحات ہوئی کہ اگر میں گنانے لگ جاؤں تو کم از کم دو گھنٹے لگیں گے ان کی صرف جنگوں کے نام گناوں کوئی کیسا روڑ کس رہاں یہ دو بادشاہوں کی بہت چلتی تھی یعنی اس زمانے کے امریکہ اور رشیہ اور ہر ایک پر اپنی داداگیری چلاتے بھی تھے جیسے آج چلاتے لیکن ان کی داداگیری سیدنا عمر فاروق کے سامنے چل نہیں سکی حضرت عمر فاروق رباہ تعالی انہوں نے فتوحات کا سلسلہ جب طویل کیا تو ان کو بھی پیغام بھیجا قیسر اور کس راہ کو کہ اب تمہاری باری ہے عمر کی فوج تمہارے ملک میں بھی آنے والی ہیں پہلے تو وہ لوگ کہتے تھے مزاق ہے یہ کہاں مدینہ کے چند لوگ کہاں قیسر اور کس راہ کی بات کرتے ہیں دنیا بھر کا سونہ اکٹھا کر کے وہ کرسیاں بنائے تھے قیسر اور کس راہ کے دربار میں بیٹھنے والے وزیروں کی کرسیاں سونے کی بن جاتی تھی تو پھر کتنا مال جمع کیا تھا جب آپ نے خط بھیجا تو انہوں نے مزاق سمجھا پھر چند دنوں کے بعد آس پاس کے علاقے فتح ہونے لگے تو لگا کہیں بات میں دم تو ہے قریب ہی پھٹک رہا ہے عمر کی فنین ہوتا ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ نیا ورڈ ہے امیر المومنین ہوتا ہے تو اس کا محل کہا ہے پھر انہوں نے ہس دیا کہا ان کا محل بھی نہیں ہوتا ہے اسلام میں یہ چیز رکھی نہیں گئی تھی ان کا محل بھی نہیں ہوتا پھر ان لوگوں نے پوچھا کہ ٹھیک ہے محل بھی نہیں ہوتا تو رہتا کہا ہے تو صحابہ نے کہا دیکھو مسجد نبوی کے آگے جنت البقی کے پاس ایک پیلو کا درخت ہے اس درخت کی چھو میں سو رہا ہوگا دوپہر کے وقت یہ وقت کے امیر المومنین کا پتہ بتا رہے لو تو وہ قیسر و قسرہ کے قاسد آئے دھونڈتے ہوئے دیکھا دوپہر کی گرمی میں درخت کے سائے میں کوئی نہیں ہے تنہا ایک چادر بچھا کر عزت عمر فاروق آرام کر رہے قیلولے میں تو کچھ لوگ وہاں جو کھڑے تھے اور کہا یہ ہے عمر جس کے خوف سے قیسر و قسرہ وہاں بیٹھ کر کانپ رہے وہ ڈر رہے ہیں ہم کو دیکھنے کے لئے بھیجے اتنا معمولی آج میں کیوں نہ ہم اس کا قتل کر کے نکل جائیں حضرت عمر بیدار ہوئے اور کہا جو تم دل میں سوچ رہے وہ اللہ کبھی ہونے نہیں دیکھا میرا رب میرا محافظ ہے ان کے ہاتھوں سے تلباریں چھوٹ گئی کہا یہ اور طاقت ہے یہ کوئی اور طاقت ہے اور اس کے بعد جا کر قیسر و قسرہ کو انہوں نے بتایا بھی کہ ایسے ایسے وہ رہتا ہے حضرت عمر نے کہا جاؤ تمہارے بادشاہوں کو یہ پیغام دو کہ عمر کو ڈر اس لئے نہیں ہے کہ ہم نے غریبوں کی خون پر کرسی نہیں بچھائی اللہ اس کے رسول کی محبت نے ہم کو اس مقام پر پہنچایا ہے اور تمہارے بادشاہوں نے ظلم و زیادتی سے اپنی کرسی بچھائی ہے اور وہ ڈرتی ہی رہیں گے آگے پیچھے دس دس گاڑیاں لے کے چلیں گے ہی نہ کیونکہ ڈر ہے خوف ہے آج بھی دیکھیں کھلے عام نہیں آسکیں گے ساری سیکوریٹی کے ساتھ ہی آنا پڑے گا کیونکہ مار دیں گے اتنی مندی جو کر کے رکھے ہو لوگوں کو محتاج بنا کر کے رکھے ہو لوگ غز و غزب میں آ جائیں گے دامان پکڑ لیں گے ڈر ہے حکمہ کو عدل کرنے والا خوف کس بات کا کرے گا لوگ اس کے لئے دعائیں کیا کرتے ہیں لوگ اس کے لئے عزت و عبرو کی دعائیں کرتے ہیں دیکھو آپ نے ترکی میں ہوا بھی تھا اس وقت کے زہیم اور لیڈر کو فوج نے بغاوت کی تو وہاں کی ریایہ سڑکوں پر آ گئی اور راستوں پر سو گئے اور فوج سے کہا اگر ہمارے لیڈر کے خلاف تم نے بغاوت کی ہے تو ٹینک پہلے ہمارے اوپر چلاو بعد میں اس اسلام کے عظیم لیڈر پر قوم آ جائے گی کیوں عدل و انصاف اگر ان کے ساتھ کرتے ہو کیونکہ اللہ رب العزت نے تمہیں اگر بادشاہ دی ہے حکومت دی ہے تخت عطا کیا ہے تو عدل و انصاف کا ہاتھ نہ چھو وہ حضرت عمر جیسی عدالت دنیا میں کوئی نظیر بھی نہیں لاسکتا خیر قیضر اور کسرہ کے پاس پہنچ بھی گئی حضرت عمر کی فوج اور قیضر اور کسرہ کو بھاگنے پر مجبور بھی کیا سارے ملک فتح بھی ہوئے ایران اسلام میں آیا روم اسلام میں آیا ایک بہت نکتے کی بات میں بتاتا ہوں ایران میں آج سب سے زیادہ شیعہ ہے بلکہ ان کا جو نیشنل ریلیجن ہے وہ بھی شیعہ ہے اسلام تو بتاتے لیکن شیعہ ہیں اور وہاں کے شیعہ علماء جو سب سے زیادہ اگر دشمنی کرتے ہیں تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے ان بے وقوفوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایران اسلام میں آیا بھی ہے تو عمر کی بدولت آیا ہے اور اسی عمر کو کوستے ہیں لوگ حضرت عمر فاروق ربہ تعالیٰ نے فتح کیا ہے آپ کی فوجوں نے فتح کیا اب دیکھیں جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں خوف اور ڈر دل سے نکالو اور لوگوں کی حیبت بھی نکالو جو صحابہ قیسر اور کسرہ کے محلات فتح کر کے آئے تھے تو قیسر بادشاہ کے محل میں جو چیزیں قیمتی قیمتی تھی وہ سب لے لیا مال غنیمت ہے نا کہا کہ ہم استعمال نہیں کریں گے خلیفت الاسلام خلیفہ رسول امیر المومنین کے پاس لے کر چلیں گے سنا ہے تاریخ میں قیسر کے پاس ایک کالین تھی وہ دنیا کی سب سے مہنگی کالین بادشاہ کی کرسی جس پر رکھی جاتی تھی کرسی کے آس پاس ایک کالین بچھائی جاتی تھی اچھا اگر بادشاہ کسی سے زیادہ خوش ہو جاتا بہت بڑا کسی کو انعام دینا ہوتا تو پانچ منٹ دس منٹ اس کالین پر اس کو بٹھایا جاتا اور پھر وہ جا کر دنیا میں فخر کرتا میں قیسر کی کالین پر بیٹھا ہوا آدمی ہوں فخر کرتا اس کالین پر جو بیٹھ کر کے آتا کیونکہ اس زمانے میں کالین کا رواج نہیں رہا ہوگا یا پھر وہ بہت مہنگی کالین ہوگی اب جب قیسر کی حکومتیں ختم ہوئی وہ کالین بھی مسلمانوں کے ہاتھ آگئی کہا کہ چلو حضرت عمر کے پاس لے چلتے سارا مال لے کر کہ جب وہ مدینے میں آئے حضرت عمر سے کہا امیر المومنین یہ قیسر کی کرسی اس پر رکھی جاتی تھی اور یہ دنیا کی سب سے مہنگی کالی حضرت عمر نے قبول کیا لاؤں اور اس کا کیا کیا کہا مسجد نبوی کے دروازے کے باہر پیر پوچھنے کے لئے رکھت ہو کہ یہ رسول اللہ کے غلاموں کے قدموں کے نیچے ہی رہے اس کی وہی حال قیفیت ہے بس اس کی اہمیت اتنی ہے حضرت عمر نے مسجد نبوی کے باہر بچھوا دیا ہاں مسجد میں اندر بھی نہیں کہ سجدہ کر کے بھی کوئی فخر کرے بلکہ پیر پوچھ کر کے آؤ پھر یہ دنیا کو میسیج دو جہاں رسول عربی کے غلام پیر پوچھتے ہیں وہاں قیسر اور کسرہ کی کرسیاں لگتی ہیں بادشاہوں کی کرسیاں جہاں پر لگی جاتی ہیں وہ رسول پاک کے غلاموں کے قدم بھی نہیں لگتے عزیزہ نگرامی حضرت عمر نے ایک مزاج دیا ہے جو کچھ بھی تمہاری عزت ہے وہ رسول پاک جاتے عمر فاروق اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بار بار یہ مخاطب کر کے فرمایا اے ایمان والوں تمہیں جو عزت ہے وہ رسول پاک کی بدولت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے اس کو کبھی نہ بھولنا کہ تمہاری اپنی پرسنیلیٹی کچھ ہے اس کی وجہ سے تمہیں آج کچھ مقام ملا ہے یہاں پر بھی آج میں پھر سے کہوں گا پورے میسیج میرا میسیج دور دور تک جائے اگر سن لو لوگ اپ دیا صحابہ بک گئے بازار مصطفیٰ میں پھر ان کی بولی لگانے والا کوئی نہیں تھا ان کو خریدنے والا کوئی نہیں تھا آج ہم اپنی بلبوت عزت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تم اس زندگی کے شب و روز میرے آقا کی تعلیمات کے مطابق ہوں گے میں بھی جیوں گا سنتِ نبی کے مطابق لوگوں کو بھی جینے کی دعوت دوں گا سنتِ نبی کے مطابق جب تم یہ مشن پر چلو گے پھر عزت تمہارے گھر کی گنیز ہو گی پھر عزت تمہارے پاس آئے گی عزت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے مسلمانوں سے یہی کہا کرتے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے لوگوں جو کچھ بھی عزت ملی ہے وہ رسول اللہ کی بدولت ملی ہے جب آپ خلیفہ بنے حضرت ابوبکر صدیق کے بعد آپ کو لوگوں نے کھڑا کیا ممبر پر تو سب سے پہلا جو خطبہ آپ نے دیا وہ یہی کہا کہ اے لوگوں عمر کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے مجھ سے پہلے جو گزر چکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر انہی کا سارا طریقہ ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں جس چیز کا بھی تمہیں میں حکم دوں گا انہی دو لوگوں کے احکام میں سے حکم دوں گا یہ نہیں کہ میں اپنا ایک سسٹم چلاوں گا میں ایک اپنی ریایہ چلاوں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو ممبر رسول پر کھڑے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو چھوٹی عمر میں تھے آئے مسجد نبوی میں اندر داخل ہوئے حضرت عمر فاروق خطبہ دے رہے تھے بلند آواز سے امام حسین نے کہا اے عمر میرے نانا کی ممبر سے اتر جاؤ یہ میرے باپ کا ممبر ہے حضرت عمر کو اببہ کہتے تھے حضرت نے بھی ان کو بیٹا کہا ہے کیونکہ حضرت عمر کی اولاد بھی حسنین کریمائن سے ہی چھلیئے کہا یہ میرے باپ کا ممبر ہے عزت عمر بیچ خطبے میں اتر آئے یہ نہیں کہ جمعہ کا خطبہ کمپلیٹ کرلو خطبہ چھوڑ دیا اور نیچے آگئے امام حسین کی عمر اس وقت نو سال کی تھی یا آٹھ سال کی تھی جتنی بھی رہیوں آپ نیچے آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نیچے گھٹنوں کے بل بیٹ گئے امام حسین کے دونوں کندھوں کو پکڑا اور کہا سچ کہا شہزادِ آپ نے یہ ممبر تمہارے باپ کا ہے تمہارے نانا کا ہے حضرت حسین نے کہا کہ اترو میرے باپ کے ممبر سے اور اپنے باپ کے ممبر پر جاؤ حضرت عمر نے کہا میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں ہمیں جو ممبر ملا ہے وہ تمہارے نانا کی وجہ سے ملا ہے وہ تمہارے گھر سے ملا ہے ہمارا اپنا کوئی ممبر نہیں تب امام حسین نے کہا اچھا تمہارا کوئی ممبر نہیں میرے باپ کی ممبر سے بولنا ہے پھر بولو حضرت عمر پھر کھڑے ہو گئے یہ بتانا تھا لوگوں کو کہ اے لوگوں عزت جو کچھ بھی ہے وہ رسول کے گھر سے ہے یہاں سے رشتے مضبوط رکھو یہاں سے اپنی عزتیں تمہاری کائنات میں چھا جائیں گی اور اس گھر کو چھوڑ کر کہ تمہاری کوئی عزت نہیں ہے آج جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ میں نام چھپا دوں آئیڈنٹیٹی چھپا دوں شناخ چھپا دوں تاکہ لوگ میری عزت کرنے لگ جائیں اور مارے جاؤ گے اور ختم کیا جاؤ گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہی عزت عمر کے پورے عامال تھی دیکھیں آپ بیت المقدس جب فتح ہوا تب کیا حالات تھے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں بیت المقدس میں آپ کے ذریعے سے نماز شروع ہوگی حضرت عمر چل پڑے اپنے غلام کو لے کر کے اور وہ بھی کیا شان ہے میر المومنین کی عدل مساوات انصاف میں ایسا کوئی کر کے دکھائے ہمیں حضرت عمر کے ساتھ ایک سواری ہے ایک گھوڑا یا ایک خچر اپنے غلام سے کہتے ہیں سفر لمبا ہے تم ساتھ میں رہو گے یہ ضروری بھی ہے لیکن ہم دونوں آپس میں ایک بات تیہ کر لیتے ہیں ایک میل میں بیٹھوں گا ایک میل تم بیٹھوں گے غلام کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے سیدنا عمر فاروق نے یہ کر کے دکھایا ہے اور ایک میل آپ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں ان کا غلام رسی پکڑ کر کے چلتا ایک میل ہوتے ہی آپ اتر جاتے اور غلام سے کہتے ہیں اب تو بیٹھ میں رسی پکڑ کے چلتا ہوں کیونکہ خدا کا خوف بھی اتنا دل میں تھا اتفاق دیکھیں جب فلسطین پہنچے علاقہ بیت المقدس کے پاس تو لوگوں کو خبر ہو گئی تھی وہاں کے عیسائی سارے لوگ باہر آگئے تھے امیر المومنین کو دیکھنے کے لئے لوگ بہت سارے اس وقت شہر میں نام تو سنے تھے امیر المومنین کا دیکھا نہیں تھا سب باہر آئے اتفاق ایسا کہ اس وقت گھوڑے پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی غلام بیٹھا ہوا تھا اور آپ رسی پکڑ کے چل رہے تھے تو لوگ جیسی آئے سبوں نے امیر المومنین کو پکارا کہا عمر ظاہر ہو گئے اور آپ کی تعریف میں لوگ بولنے لگے اور اسی غلام کی طرف بڑھنے لگے سارے لوگ دیکھا نہیں تھا پیچھے سے ایک صحابی نے حضرت غالبا ابو بیدہ نے پکار کر کے کہا ہے لوگوں وہ امیر المومنین نہیں جو گھوڑے پر بیٹھا ہے امیر المومنین تو رسی پکڑ کر کے آ رہا ہے لوگوں نے کہا کیا امیر المومنین غلام کی رسی پکڑ کے بھی آتے ہیں کہا یہ ایمان والوں کا امیر ہے اس نے عدل سے پوری دنیا کو بھر دیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اس وقت جب یہ پکارا گیا امیر المومنین آپ کی عزت بلند ہو آپ کی عزت بلند ہو جیسے نعرے لگتے ہیں آپ رونے لگ گئے سارے لوگوں کو جمع کیا اور ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے کہا اے لوگوں آؤ میں اپنی حقیقت تمہیں آج بتا دیتا ہوں مجھے آج تم لوگ اس حالت میں دیکھ رہے ہو آؤ میں آج تمہیں اپنی حقیقت بتا دیتا ہوں یہ اس وقت کی بات ہے جب عمر فاروق کی حکومت جانتے ہیں چھتیس لاکھ مربع کلومیٹر پر تھی چھتیس لاکھ سکوائر کلومیٹر پر تنہا مالک تھے آپ آپ کا روبہ دب دبہ چلتا تھا آپ کے احکام نافذ ہوتے تھے چھتیس لاکھ سکوائر کلومیٹر معمولی بات نہیں کئی ملک اس کے اندر آتے تھے عرب کے اس وقت حضرت عمیر المومنین عمر ابن خطاب رو رہے ہیں اور لوگوں کو جمع کر کے کہتے ہیں سنو میری تاریخ تم سننا چاہتے ہو میں بتاتا ہوں اپنے آپ کو کہا کہ سنو میں وہی عمر ہوں خطاب کا بیٹا میں وہی عمر ہوں خطاب کا بیٹا جس کو بچپن میں میرا باپ بکریاں چرانے کے لئے بھیجتا تھا اور میں دو بکریاں صحیح سنبھال نہیں پاتا اونٹ کہا ہے بکریاں کا کہا کبھی ایک بکری ادھر چلی جاتی تھی کبھی ایک بکری ادھر چلی جاتی تھی بکریوں کو ہم نے بھی دیکھا ہے جلدی ہاتھ میں آتی نہیں ہے قربانی کے موقع پھر بھاگ جاتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں مجھ سے بکریاں نہیں سنبھلی جاتی تو میرے باپ خطاب مجھے اتنا مارتے تھے کہا کہ میں نے دنیا میں میرے باپ سے زیادہ سخت دل آدمی کسی کو دیکھا ہی نہیں خطاب بہت سخت دل وہ لکڑیوں سے مارتے ہر چیز سے مجھے مارتے تھے خطاب حضرت عمر کو مارتے تھے باپ بیٹے کو کیوں بکریاں نہیں سنبھل پاتا دو بکریوں کو صحیح لائن میں نہیں لگا پاتا حضرت عمر رونے لگے اے لوگوں آج لاکھوں مسلمانوں کو عمر تنہا ہاں کرا ہے یہ رسول اللہ کی برکت ہے لاکھوں لوگوں کو تنہا وہ ہاں کر رہے ہیں ایک راستے پر سب کو لے کر کیا ہے جانتے ہیں ایسے ہاں کر رہے تھے ایسے ہاں کر رہے تھے یہ ایسے نہیں کہ دلی میں بادشاہ بیٹا ہوا ہے اور یہاں سب کچھ چل رہا ہے کیونکہ بادشاہ کو کہاں خبر ہوتی ہے کیا ہو رہا ہے نہیں عمر واروق کی عدالت ایسی نہیں تھی بہت دور دراز علاقے میں ایک بار عزت عمر سفر پر ہے گشت کر رہا ہے ایک گھر سے اندر سے آواز آ رہی ہے ماں بیٹی ہی دو لوگ ہیں ان کے گھر میں بکری آؤں گی دودھ نہیں چوڑا اور برتن میں رکھا ماں کہتی ہے بیٹی سے کہ بیٹا تھوڑا سا پانی ملا دے دودھ زیادہ ہو جائے گا اور بیچیں گے تو پیسہ آ جائے گا دودھ میں پانی ملانے والے ہر زمانے میں رہوں گے تو لیٹر بڑھانے کے لیے ماں کہہ رہی تھی بیٹی سے بیٹی کہنے لگی اماں تجھے معلوم نہیں دودھ میں پانی ملانے کی بات کر رہی ہے جبکہ عمر کی حکومت ہے آج عمر ابن خطاب کی خلافت کا زمانہ ہے اور تو یہ پانی دودھ میں ملانے کی بات کیسے کر رہی ہے ماں ڈر گئی اور کہا نہیں نہیں پانی نہیں ملائیں گے جبکہ رات کا وقت ہے چھوٹا سا گھر ہے غریبوں کا گھر اور وہاں خوف ہے حضرت عمر کا کس چیز میں پانی ملانے میں دودھ دودھ میں پانی ملانے سے ان کا خوف تھا حضرت عمر کا یہاں تو پتہ نہیں پورے بیرل بیرل ملا دیتے اور سامنے وہ بھی حاکموں کے سامنے نیتہ لوگ کھڑے ہو کر ملوا دیتے ہیں آپ ملا لو ساری چیزیں میرے عزیزو حضرت عمر کی یہ عدالت ایسے ہاں کر رہتے آپ تنہا ہاں کر رہتے اور دوسرے دن حضرت عمر نے اس لڑکی کو بلوایا جس گھر سے یہ بات آ رہی تھی طلب کیا دیکھیں آپ نوازتے بھی ایسی تھے کہا کہ اس خاتون کو بلائے جائے اس سے پوچھا کیا کل رات تمہاری ماں نے تجھے دودھ میں کچھ ملانے کے لئے کہا وہ ڈر گئی پھر اپنی امہ سے کہنے لگی کیا میں نہیں کہتی تھی کہ عمر کو سب معلوم ہو جاتا ہے عمر کو سب معلوم ہو جائے گا تو وہ خاتون سے حضرت عمر نے پوچھا کہ تُو کس بات سے ڈر کر کے نہیں ملائی کہا اللہ کا خوف تھا اللہ کا ڈر تھا کہ ایسی عدالت کے زمانے میں بھی اگر میں برا کام کروں تو مولا کو کیا جواب دوں گی حضرت عمر نے اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو بھلایا اور کہا مجھے یہ پسند ہے کہ میں اس کو اپنی بہو بنا دوں اور اپنے ایک بیٹے کو حکم دیا نکاح کرنے کے لئے نکاح کا میعار بھی یہ ہونا چاہیے تقویٰ دیکھو اور گھروں میں لے آؤ بچیوں یہ مت پوچھو کہ مہندی نکالنا آتا ہے کی نہیں کپڑے سینہ آتا ہے کی نہیں اور پھر تو لڑکیوں کے مطالق آپ تو یہ پوچھتے ہیں نوکری کرتی ہے کی نہیں کتنا پڑی ہے گریجویٹ ہے نوکری کرتی ہے کی نہیں بہت سارے نوکری پیشہ عورتوں کو تلاش کر رہا کیوں گھر میں بیٹ کر کے ان کا کھانے کے لئے خاتون جا کر کے کما کر کے لائے گی اور یہ میاں صاحب روٹی توڑیں گے گھر میں عورتوں کو لانے کے لئے بھی تقویٰ کا مہیار رکھو کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے وہ تمہارے گھر کی آبادی کا سبب بنے گی اور صرف مال صرف خوبصورتی یہی تمام چیزیں دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ ان قریب اللہ اسے فتنے میں مبتلا کرے گا ہاں ضرور تم اچھا خاندان دیکھو خوبصورتی بھی دیکھو لیکن ساتھ میں اس کو اخلاق ضرور دیکھو کہ دینداری کتنی ہے تب ہی وہ تمہاری عزت کرنا بھی جانے گی بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر میں ارز کر رہا ہوں کہ وہ تنہا ایسے ہاکتے تھے کہ گھروں کے اندر موجود لوگ بھی ایک راستے پر چل رہے تھے اور وہ حضرت عمر نے کیا کہا کہ اے لوگوں میں خطاب کا وہی بیٹا ہوں جو دو بکریاں ایک لائن میں نہیں لگا سکتا تھا آج لاکھوں مسلمانوں کو ایک راستے پر لاکر کھڑا کیا ہوں یہ برکت ہے رسول اللہ کی یہ ویر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہونے کی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب وابستہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت اور ان کی عزت ان کے جاہو ہشمت کو بھی ہشمت کو بھی بڑھایا اور اللہ نے ان کی زندگی کے ایسے نقوش اب بھی رکھے ہیں کہ عمر کا زمانہ ختم ہو کر یہ چودہ صدیان ہو رہی ہے لیکن نام آج بھی ختم نہیں ہوا یہ تو ہم واقعات بیان کر رہے نا اگر میں سیاست کے معاملات پر گفتگو کروں پوری دنیا کو سیاست کا مزاج عزت عمر نے دیا ہے پارلیمنٹ بنایا ہے سب سے پہلے راستے بنانے کا کام عزت عمر نے کیا ہے یہ جو ہائیوے روڈ بن رہے ہیں عزت عمر نے یہ مثال قائم کی اس سے پہلے تو جنگلوں سے لوگ گزرتے تھے پارڑوں سے گزرتے تھے سب کے گزرنے کا ایک راستہ نہیں ہوتا تھا لوگ چاند دیکھ کر چلتے تھے ستارے دیکھ کر چلتے تھے کہ جس کو جیسا سمجھ میں آیا وہ راستہ لے لیتا تھا عزت عمر نے باز آفتہ روڈ بنائے اور پھر لی آؤٹ بنانے کا سسٹم سب سے پہلے یہ جو ڈیولپمنٹ کا سسٹم پلاٹ لے کر گھر بنانا کوفہ اور بسرہ حضرت عمر نے بنائے سیدنا عمر فاروق اللہ تعالیٰ نے سوسائٹی بنانے کا کام سب سے پہلے فرمایا ہجرت کی تاریخ سب سے پہلے حضرت عمر نے لکھی ہے آج چودہ سو اکتالیس ہجری میں ہم چل رہے ہیں محرم کی کتنے ہو اب یہ ہجری کتنی چل رہی ہے چودہ سو اکتالیس کیونکہ اس وقت لوگ الگ الگ تاریخ سے اپنے دن تیہ کرتے تھے یہ اس وی جو تاریخ چل رہی ہے جو آج دوہزار انیس جو چل رہا ہے یہ اس وی اس کو کہتے ہیں یہ تو پہلے سے تھی لیکن حضرت عمر نے کہا کہ ہمارے اسلام کی اپنی ایک الگ تاریخ ہونا چاہیے تو لوگوں نے پوچھا کہ کس دن سے شروع کریں حضرت عمر نے کہا جس دن رسول اللہ ہجرت کر کے آئے اسی دن سے تاریخ ہو اسی لئے اس کو ہجری کہا جاتا ہے ہجرت کی تاریخ ہے یہ یہ حضرت عمر نے شروع کی اولیات عمر میں ہیں یہ سارے کام اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے بہت سارے ایسے بیت المال سے وظیفے جاری کی بوڑھوں کو جو ریٹائرمنٹ پینشن ہے یہ حضرت عمر کا شروع کیا ہوا کام پہلے یہ سب سسٹم ہی نہیں تھا بوڑھا ہو گیا چھوڑا ہو بچے پالیں گے تو پالیں گے نہیں تو عمر جائے گا ایسی حضرت عمر نے کہا جو بندہ ساٹھ سال پینسٹھ سال ستر سال تک جب تک طاقت ہے کام کیا ہے اب اسے عوارہ چھوڑ نہیں دیا جائے گا بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری کیا جائے گا بوڑھوں کو پینشن حضرت عمر نے جاری کیا اور پھر میں بھی چند دن پہلے سن رہا تھا پارلیمنٹ میں کوئی صاحب بہت چلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہماری حکومت نے ہماری حکومت نے وہ پرگننٹ عورت کو حاملہ عورتوں کے لیے کچھ پینشن جاری کیا ہے کچھ تو پیسے یہ دے رہے ہیں اور اس کو اتنا لمبا چوڑا بیان کر رہے تھے جو میں معلوم نہیں چودہ سو سال پہلے حضرت عمر نے ہر حاملہ عورت کے لیے وظیفہ جاری رکھا تھا ہر عورت کے لیے آپ نے وظیفہ رکھا تھا کہ اس لیے کہ وہ خوشی کے ساتھ جیئے تو اچھا بچہ دنیا میں آئے تھا کہ اس کو کھانے پینے کی کمی یا فکروں کی کمی یا فکریں لاحق نہ ہوں یہ حضرت عمر کی اولیات میں سے ہیں ان کے علاوہ کئی مساجد میں آپ نے لوگوں کو پڑھانے کے لیے مقرر کیا گورنر بنانے کا کام حضرت عمر نے شروع کیا کہ ہر شہر کا ایک گورنر ہونا چاہے یہ جو آج گورنر بنائے جاتے ہیں حضرت عمر کے شروعات میں سے ہے اور اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضا و تعالی انہوں نے سب سے پہلے اسلامی سکہ جاری کیا ہماری اپنی کرنسی تھی ایسا نہیں کہ ہم دوسروں کے پیسوں پر جی رہے تھے کیونکہ اسلام کو ایک پوری کا پورا ایک نظام بنا کر کہ حضرت عمر نے پیش کیا جب ہماری اپنی سلطنت اپنی ایک شان ہے تو حضرت عمر نے اپنا سکہ جاری کیا اسلامی سکہ اور وہ سونے کا سکہ ہوتا تھا چاندی کا سکہ ہوتا تھا درہم و دینار اور اس پر جو آپ نے نقش سبت کیا تھا تو بعض روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آپ نے لکھا تھا اور یہ سکیہ چلا ہے میرے عزیزوں یہاں سکوں کی بات آئیے تو میں کہتا ہوں کہ اسلام نے کرنسی کا جو میعار دیا ہے وہ ویلیوبل کرنسی تھی یعنی سونے کے سکے اور چاندی کے سکے ہیں اور دنیا نے آج تمہارے سے سب چھین لیا کاغذ کی نوٹ پکڑا دیئے لال پیلے ہرے نیلے نوٹ آگئے ان کی اپنی کیا ویلیو ہے جس دن رات کے نو بجے صاحب نہیں جائے گی آپ بدل لو جلدی سے نہیں تو یہ کچھنا ہو جائے گی اس کی اپنی ویلیو نہیں لیکن اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جو کرنسی دی گئی تھی وہ سونے کے تھے اور چاندی کے تھے اگر کوئی بادشاہ بدل بھی جاتا سکہ میلٹ کرو وہ سونے کی اپنی اصلی قیمت پر آ جائے گا چاندی کو میلٹ کرو اب چاندی کی اپنی قیمت ہے کی نہیں ہے اس لئے اسلام کے نزدیک مال جو ہے وہ سونہ اور چاندی ہے آج ہم نوٹوں میں جی رہے ہیں اور یاد رکھنا اب انقریب قہد سالی کا دور آنے والا ہے پیشن گوئیاں بزرگوں نے بھی کی ہیں اور حدیث پاک کے مطابق بھی ہم اس زمانے کے قریب آ رہے ہیں جب ہم سب کا مال غزب کر لیا جائے گا یہ آپ کو بات یاد آئے گی اسی لئے آپ اپنے بہت سارے مال جھوٹی بینکوں میں نہ رکھیں جو دلاسہ دلانے کے لئے ان لوگوں کو ایسا لگے گا کہ ہم حکومت کی طرف سے فورس کر رہے ہیں کہ بینک میں جمع کرو اور یہ کہہ رہے ہیں بینک میں نہ رکھو ہماری کوئی سیکوریٹی نہیں آج قید سالی کا دور ایسا آنے والا ہے کہ بھوکے پیاسے ہو جائیں گے سب مال کسی کے پاس نہیں رہے گا پیسہ کسی کے پاس نہیں رہے گا اور مجھے بات یاد آتی ہے میں شاید سور فاتح کی تفسیر کے آخری آیت میں عرض کر چکا ہوں کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کا گوشت کھانے کی کوشش کریں گے انسان انسان کے گوشت کھانے کی کوشش کرے گا ایسی قہد سالی کا بھی دور آئے گا یہ ہم سے سب چیزیں چھین لی جائیں گی ختم کر دی جائیں عزیزہ نگرہ میں اس وقت کے آنے سے پہلے آپ استغفار زیادہ کریں توبہ زیادہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں پناہ طلب کریں کہ مولا تعالیٰ اس بری نحوست اور بری نوبت آنے سے ہماری حفاظت فرما ہے تو بات یہ تھی حضرت عمر فاروق رضا تعالیٰ انہوں نے جو سکہ جاری کیا تھا اس کی اپنی ویلیو تھی اس کی اپنی ایک قیمت تھی وہ سونے اور چاندی کے سکے تھے روڑ آپ نے بنائے بیت المال محفوظ کیا اور مسلمانوں میں گورنر مقرر کیے اور اس کے علاوہ بازابتہ لوگوں کی تنخائیں بنائیں بوڑھوں کا پینشن جاری کیا حاملہوں کو وظیفہ جاری کیا بہت سارے کام کرنے والوں کو ان کے ہنر اور ان کے فن کو دیکھ کر حکومت کی طرف سے انہیں کام دیا گیا کا سسٹم نہیں تھا گورنمنٹ جاب دینے کا یہ بھی حضرت عمر کا شروع کیا ہوا کام ہے لوگوں کو اختیار تھا اپنے اپنے کام کرو لیکن حضرت عمر نے کہا جس کے پاس جو فن ہے وہ دکھائے اور اسے بیت المال سے حکومت کی طرح سے الگ سے وظیفہ دیا جائے گا سیدنا عمر ابن خطاب رضا تعالیٰ انہوں نے پھر قوانین بناے پورا صحیفہ بنایا اور سارے آج پوری دنیا کے پارلیمنٹوں میں کہیں پر بھی آپ جائیں کسی بھی ملک میں میں دھونڈ کر کے نکال کے دکھاؤں گا کہ فلان 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 ایکٹ جو ہیں یہ حضرت عمر کے بنائے ہوئے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضا تعالیٰ عنہ کے دیئے ہوئے ہیں پوری دنیا کی بات کرنا ہو چاہے وہ امریکہ ہو یورپ ہو رشیہ ہو انگلینڈ ہو ان کے پاس بھی جو قوانین آج موجود ہیں ان کی کئی شکھیں ہم بتائیں گے کہ جو جس طرح سے دفع یا قلم جو قوانین بنے ہیں ایکٹ بنے ہیں یہ حضرت عمر کی بہت ساری تعلیمات سے اخذ کی ہوئے ہیں سیدنا عمر فاروق کے اتنے بڑے کام اندازہ کرو پھر حاصل یہ نکلتا ہے کہ وہ عمر تنہا صرف ایک صحابی بن کر مدینہ نہیں چلائے بلکہ چودہ صدیوں بعد بھی آج پوری دنیا ان کی تعلیمات سے روشناس ہیں ان کی تعلیمات سے فیض پا رہی ہے آپ نے پوری دنیا کو جینے کا ڈھنگ دیا ہے جینے کا سلیقہ سکھایا ہے حضرت عمر فاروق رضاہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہم سب کو جوڑا ہے اس کے علاوہ ان کے سیاسی جو معاملات ہیں وہ اپنے الگ ہیں کہ آپ نے سیاست میں یا خلافت میں جو امور انجام دی ہے وہ اپنی ایک الگ گفتگو ہے الگ ٹاپک ہے لیکن اتنے ہی پر میں اکتفا کروں گا کل میری گفتگو کا خلاصہ لب لباب حاصل کلام یہ ہے ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے پیشوا رہے ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہو جاؤ عزت تمہاری ہے اور ان سے پھر جاؤ تو پھر زلت تمہاری ہے آج ٹھوکروں پر اسی بنیاد پر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوں آپ عزت عمر فاروق رضاہ تعالیٰ عنہ کے روبو دب دبے کو سنتے ہیں اتنی بات نہیں یہ دنیا کی بات ہوئی یہ دنیا کی بات ہوئی قیسروں کی سرہ کامپ رہے ہیں مکہ والے کامپ رہے ہیں مدینے والے ڈر رہے ہیں منافقین خوف کھا رہے ہیں شیطان ڈر رہا ہے یہ صاف واقعات سنیں ایک اور آخری بات میں سنا کر کے جاتا ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس پاک میں بٹے ہیں اور منکر نکیر کا ذکر چل رہا تھا قبر میں آنے والے فرشتوں کا ذکر چل رہا تھا حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس آئیں گے کہ عینانی ازرقانی حضور نے فرمایا دو نیلی آنکھوں والے اور ایک حدیث میں اسودانی بہت کالی کالی آنکھ کالے کالے وہ فرشتوں کی صفات حضور بیان کر رہے تھے قبر میں جیسے ہی تم دفن کر کے اپنے مردے کو آو گے دو فرشتے آئیں گے سخت سیاہ کالا چہرہ اور نہائیت ہی نیلی آنکھیں ہوں گی دانتوں سے وہ زمین پھار کر کے آئیں گے تم سے سخت ترین سوالات کریں گے تم دنیا کو سب ختم کر کے جا چکے ہوگی میموری پاور ختم ہو چکا ہوگا کچھ یاد نہیں ہوگا لیکن اس وقت تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کا ہے تو موزور کے بارے میں کیا کہتے تھے اس حوالات سب کو معلوم ہے لیکن پھر بھی ڈر ہے سب کو سب کو معلوم ہے ایسا امتحان دنیا کا جس کے جوابات پہلے بتا دیئے گئے ہیں پھر بھی اس امتحان سے ڈر ہے حضرت عمر اس مجلس میں بیٹے تھے سارے صحابہ کپ کپی ہوئے تھے خوف سے ڈر رہے تھے کہ قبر کا کیا ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر کیا تم نے سنا میں نے جو کہا قبر میں دو فرشتے آئیں گے کالے چہرے والے نیلی آنکھوں والے منکر اور نکی کیا جواب دو گے حضرت عمر نے ایک سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں آج جو میں آپ سے محبت کر رہا ہوں کیا یہ میری محبت قبر میں بھی باقی رہے گی حضرت عمر نے کہا ہاں عمر مجھ سے جو محبت کرتا ہے اس کی محبت حشر تک باقی رہے گی تو حضرت عمر نے کہا تب تو چھوڑ دے یا رسول اللہ ان کا معاملہ میں نپٹ لوں گا اگر یہ محبت باقی رہے گی قبر میں بھی تو میں نپٹ لوں گا ان سے بات آئی گئی ختم ہوئی حضرت عمر فاروق رب اللہ تعالیٰ لوں کا جب وصال ہوا آپ کا انتقال ہوا آپ کے بیٹے عبداللہ عبداللہ ابن عمر یہ فرماتے ہیں اس روایت کو کئی دنوں کے بعد میں نے اپنے اببہ کو خواب میں دیکھا حضرت عمر کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہا کی کیسا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ کہا اللہ نے بڑی عزت بخشی ہے رسول کی قدموں میں جو سویا کہا آپ نے کہا تھا کہ میں منکر نکیر کو دیکھ لوں گا کیا وہ فرشتے آئے تھے قبر میں آپ سے کچھ پوچھا انہوں نے کہا ہاں بیٹا مجھے دفن کر کے جب تم چلے گئے تو یہ دونوں فرشتے آئے ہیں نیلی آنکھوں والے کالے چہرے والے مجھے اٹھایا حضرت عمر کو اٹھایا انہوں نے پوچھا بتا من ربو کا تمہارا رب کون ہے تو بیٹا میں نے ان سے کہا میں بعد میں بتاؤں گا تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے حضرت عمر نے کہا میں نے ان سے خود پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے وہ روایت کے الفاظ ہیں کہتے ہیں فَنَّذَرَا اِلَا كُلِّمْ مِنْهُمْا کہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے وہ آپس میں فرشتے دیکھنے لگے کس کے پاس ہم آئے ہیں پوری دنیا کو ہم نے سوال کیا اور یہ ہم سے پوچھ رہا ہے تو ان میں سے ایک فرشتے نے کہا دوسرے سے کہ اس کو چھوڑ دو یہ رسول اللہ کا ساتھی ہے اس کو چھوڑ دو یہ رسول اللہ کی محبت میں دنیا سے آیا ہے تو فرشتوں نے کہا آپ سو جائیں ہم دوسری ڈیوٹی پر جاتے ہیں یہ روایت ہے اللہ رب العزت نے حضرت عمر کو وہ مقام دیا تھا دنیا میں جب تھے تب بھی اسی شان کے ساتھ تھے اور قبر میں بھی اسی شان کے ساتھ تھے حتیٰ کہ ساتھ ہجری حضور کی وفات کے پچاس سال کے بعد مدینے میں سیلاب آیا تھا پانی بہت بھر گیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حجرے میں بھی پانی آیا جس میں یہ تینوں حضرات دفن ہیں حضور کے حجرے میں پہلے حضور دفن ہوئے پھر حضرت ابوبکر پھر حضرت عمر تین لوگ دفن ہیں اس حجرے میں اس حجرے میں بھی پانی آیا تو قبریں کھل گئی تھی اس میں سے ایک قبر کھل گئی پیر ظاہر ہو گیا مدینے والے سب جمع ہو گئے ساٹھ حجری کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر ظاہر ہو گیا پیر ظاہر ہو گیا وہ لوگ یہ روایت سنیں جو کہتے ہیں رسول مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ حرم اللہ ظالموں ناداونوں کونسا عقیدہ رکھتے ہو مدینے والوں کا عقیدہ تو دیکھو سب جمع ہو گئے حضور کا قدم ظاہر ہو گیا دیکھنے کے لئے اس میں ایک تابعی تھے عروہ بن زبیر اللہ تعالیٰ وہ آئے کہا ہٹو ہم بھی تو زیارت کریں جب وہ قدم ظاہر تھا دیکھا کہا واللہ انہذا لقدم عمر ما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم خدا کی یہ رسول اللہ کا قدم نہیں ہے میں جانتا ہوں یہ عمر بن خطاب کا قدم ہے یہ حضور کا قدم ظاہر نہیں ہوا لوگو یہ عمر بن خطاب کا قدم ہے اللہ اکبر ان کے غلاموں کا قدم کا حال یہ ہے آقا کا حال کیا ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اتھر میں ضرور زندہ ہیں جو عقیدہ ہمارے امام نے ہمیں دیا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام ساٹھ ہجری میں قبر کھلتی ہے تو پیر ویسے کا ویسا ظاہر تھا تو کہنا یہی ہے کہ اوہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نو جیئے تو بڑی شان سے جیا اور پھر جب وفات پائی اسی شان کے ساتھ اور ہمارا آج بھی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی ان کو قبر میں اسی طرح زندہ رکھتا ہے اس لیے کہ جنہوں نے نبی کے دین کو زندہ کرنے کے لیے کوششیں کی مولا ان کو قبر میں زندہ رکھتا ہے آج تم بھی اٹھو اگر مصطفیٰ کے دین کے حمایت کے لیے یقیناً تمہاری قبروں میں بھی مولا تمہیں زندہ رکھے گا محفلوں میں تمہارے نام زندہ رہیں گے عبدالعباد تک قیامت آنے تک تمہارے ناموں کا چرچہ ہوتا رہے گا عزیزہ نگرامی یہ جو کچھ بھی کہا تھا بارگاہ عمر میں بارگاہ فاروق میں چھوٹا سا ایک نظرانہ تھا ایک چھوٹا سا تحفہ تھا مولا ان کی عزت اور ان کے مقام کو بہت بلند کیا ہے رب قدیر اس عمر ابن خطاب کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے آج کی ہماری اس مجلس پاک میں مولا عمر ابن خطاب کی عدالت کا چند نمونہ ہمیں بھی عطا فرمائے ان کی شجاعت ان کی جوا مردی ان کی بہادوری ان کے تمام قوت شجاعت اللہ تعالی ہم سب کے جوانوں میں بھی عطا فرمائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم جانسار صحابی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نوں کی حیاء عدالت اور اسلام کے لئے مرمتنے کے جذبے ہمیں عطا فرمائے اے کریم خدا رحم الرحیمی مولا آج امت مرہومہ پھر سے کسی عمر کے انتظار میں ہے مولا ہمیں وہ عمر جیسا کوئی ایک قائد عطا فرمائے جو کفار و مشرقین کو قیفر کردار تک پہنچائے اسلام و سنیت کا بول بالا کر دے اے کریم خدا رحم الرحیمی کفر و شرق کا مو کالا کر دے صبحوں کو تو خاک میں ملا دے ہم سب کی ان محفلوں کو صدا تو قائم رکھ جتنے سن رہے ہیں جتنے حاضر ہیں جتنی سامعات ہیں عورتیں بچے بوڑے سب کو مولا اس محفل کی برکتیں نصیب فرما و صل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابی اجمعین و آخر دعوانان الحمدللہ عشد رحم زلالب و سب Enlightا کو مولا سوال و افتار욱 مولا شکر زیارک و رس و establish شکر یپی حوій آخر موسیقا موسیقا